اسلام علیکم خواتین و حضرات فوٹبول پاکستان ڈاٹ کوم کی طرف سے میں ہوں علیہ حسن بہت بہت شکریہ آپ تمام افراد کو کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سپیشل لائی بروڈکاسٹ کے اندر کیا کہتے ہیں آپ سب کو رمضان کی سب کو بہت دلی مبارک باد امید ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہم سب کیلئے اچھا ثابت ہوگا آج ہم نے کہا کہ چونکہ ابھی نیشنل پاکستان کی نیشنل منز ٹیم نے ابھی ریسنٹلی اسی دن قبل مالدیس کے ساتھ ایک فرینڈلی میچ کیا تھا تو ہم نے اسی کی ایک آہ دن بعد ہم نے آن دا مائک جو کہ اسماعیل فاروق کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک میچ ریویو کیا تھا جس میں شیخ امدان جو کراچی انیٹ کے فوٹبول کلپ کے ہیڈ کوچ ہیں انہوں بھی ساتھ میں تھے تو میں نے کہا اسی ڈسکشن کو ہم ذرا آگے لے کے چلیں تاکہ پاکستان کی سسٹیمک ایشوز پہ ہم بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں گوھر زمان پاکستان فوٹبول نیشنل ٹیم کے سابق کپتان one of the leading legends of the game in the 2000s the only player جنہوں نے ایک ورلڈ کپ کالفائر میں پاکستان کے لیے ہیٹرک سکور کی تھی وہ الگ بات تھی کہ اس مائچ کا ریزلٹ 3-3 ڈراؤ تھا سرلنکہ اخلاب back in 2001 دو ہزار دو کے گولڈ کپ کالفائر تھے اس کے اندر تو احمد یوسیف بھی ہمیں جوائن کریں کراچی سے المعروف وینگراللہ اور ہمارے میں سمجھتا ہوں executive producer بھی ہیں ہمارے ساتھ بڑا اچھا ساتھ بات دیتے ہیں انہوں نے بلی اچھی presentation بنائی تھی تو میں نہیں چاہتا کہ کیونکہ گوھر بھائی سے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی discussion ہم کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسا background رہے کے طور پر نہ ہم ایک کہتے ہیں present کریں ایک چھوٹی سی presentation جو کہ احمد یوسیف نے بنائی تھی جو data ہم نے gather کیا تھا ساتھ ساتھ کے اندر تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم تمام افراد اس presentation کو ذرا دیکھیں تو میں ابھی اس کو اس stream میں add کر رہا ہوں یہ ہے جی presentation اس کی نا یہ بڑی خوبصورت قسم کی تھی جو کہ احمد یوسیف نے literally within a couple of hours ago بنا کے دی تھی dare to dream یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے 2004 کی sav games gold medal کا جو football match تھا جو اسلامباد کے جنہ پاکستان انڈیا کو ایک سپر سے رہا تھا فاروق شاہ میڈل کو خوشی کے بوسا دے رہے ہیں پیچھے ان کے محمود خان ہیں دو تین اور پلیئرز بھی ہیں اس کے اندر تو یہ ایک شروعات یہ ہمارا as a platform football pakistan.com جو 2003 میں start ہوا تھا یہ ہمارا پہلا خوشی کا وقت ہے جو ہم نے دیکھا تھا یہ جو 2004 کی جو sav games کا final تھا اس وقت تو اسی کو لے کر ہم ذرا آگے نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بیک گراؤنڈ کے طور پر ضروری ہے کہ بچھلے 20-23 سال میں 2000 سے لے کر 2023 تک کا اگر ہم بل فرز ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں پاکستان men's national team کا تو ان 22-23 سال کے اندر پاکستان نے کل ملا کر صرف 96 matches senior international matches کھیلے ہیں in last 23 years 23 years کے اندر عمومن ٹیم میں ہر سال اگر 7-8 match بھی کھیلتی ہیں نا تو تقریباً 1500 match بنتے ہیں 1500-200 match بن جاتے ہیں نام سے ہم نے صرف 96 match کھیلے ہیں پچھلے 23 سال کے اندر اور ان 23 سال 24 سال کے اندر ہم نے تقریباً 16 head coaches تبدیل کی ہیں مطلب یہ بہت زیادہ turnover ہے for a small country جس کی ranking اس وقت ابھی 195-196 ہے out of 211 2013 وہ واحد سال تھا جس کے اندر پاکستان نے 13 international match کھیلے تھے 13 سب سے زیادہ 20-23 سال کے اندر 2013 میں ہم نے 13 international match senior level پر men's team بھی کھیلے تھے اور وہ جو 2014 سے لے کر 2023 تک تھا اس کے بعد سے ہم نے صرف کل میں لاکھے کوئی 14 match کھیلے ہیں اس دہائی کے اندر جس میں 3-4 سال لگ گئے تھے جو پی ایف ایف کا بہران تھا جو 2015 میں سٹارٹ ہوا تھا 2020 میں جو کوویڈ اور پی ایف ایف کی normalization committee پرانی والی کے اندر جو اپنی خانہ جنگی چل رہی تھی اور اب کہیں جا کے ہم نے اس پر سال کے اندر کام سٹارٹ کیا ہے تو یہ تھی سلائیڈ نمبر ٹو 20 سال کے اندر میں صرف 96 matches کھیلے ہیں اور ایسے سیزن بھی گزرے ہیں ان سالوں میں جس میں ہم نے zero match کھیلے ایک بھی match نہیں کھیلا 2002 2004 10 2016 2017 2020 2021 چلیں 16 اور 17 کا جو سال تھا وہ تھا پی ایف ایف بہران جو 2015 کے یا کہتا ہے نا متنازع elections جو ہوئے تھے پی ایف ایف کے اس میں تو کیونکہ حالیٰ کے فیفا بین نہیں تھا پاکستان پر لیکن مکدون صاحب کا چونکہ وہ پاور میں نہیں تھے اس وقت وہ پاکستان نے نیشنل ٹیم میں کوئی match نہیں کھیلے 2020 میں کوویڈ آ گیا اور ان سی کی اپنی پھر کھانا جنگی تھی 2021 کے اندر بھی کوئی match نہیں کھیل سکے کیونکہ وہ قبضہ گروپ آ گیا اپکا اشواق شاہ صاحب کے افراد نے پھر پی ایف ایف میں مارچ 2021 میں قبضہ کیا اور پھر پندرہ مہینے جولائی جون 2022 تک فیفا بین راب جب تو وہ قبضہ ہٹانی وہاں سے تو یہ ایک ضروری بات تھی کچھ سال تھے جس میں ہم نے صرف ایک match کھیلا نیشنل ٹیم کا سینئر لیول بے صرف ایک match کھیلا 2012 2022 2023 میں نے ایشٹرک اسیل لگایا کیونکہ نا یہ ہے وہ match جو بھی مالدین سال کھیلا تھا لیکن match ابھی بہت پڑے ہیں 2022 کے اندر جب بین ختم ہو تو ہم نے نیپال کے ساتھ ایک match کھیلا تھا نویمبر میں کیونکہ ایک صفر سے ہم پاکستان ہارے تھے اس پہ ہم تھوڑی بات دیرے بات کریں گے کچھ ایسے سال کو سپس ہم نے صرف دو match کھیلا انٹرنیشنل 2007 2014 2019 2019 میں جو ورلڈ کپ کولفائر تھے 2022 کا کمبوڈے خلاف جو دونوں legs ہم because of certain reasons ہم بری طرح حالہ کہ وہ ٹیم اس کو ہمرا سکتے ساتھ ساتھ میں تو یہ بات important تھی in total numbers میں 96 matches کے اندر پاکستان نے صرف 22 match جیتے 23% 18 match ہمارے draw away 19% اور تقریبا 54 losses تھے 58% ہم نے match ہارے تھے اور بہت سارے match ہم نے ہارے تھے جس کے اندر عرب ممالک کی ٹیمیں انگڑائی لیتے ہوئے جمعائی لیتے ہوئے بغیر پسینہ بہائے ہمیں 4-5 match goals کی چندے کھا کے چلے جاتے ان کو بال بھی نہیں بھیگتا تھا انہوں نے کہتا یار یہ کیا آگا ہمارے ساتھ اس طرح کے match بھی ہم نے دیکھیں ہوتے ہوئے یہ سینئر لیول کی بات کرو میں انڈر 23 matches کی بات نہیں کر رہا میں جونئر لیول کی matches کی بات نہیں کر رہا میں سائب گیمز کی بات نہیں کر رہا جو کہ انڈر 23 event ہے میں سینئر matches کی بات کر رہا جو officially جو پھر جن کو ریکنائز کرتی تھی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو ہماری rankings جو تھی win loss ratio دیکھیں جو پورا اوپر نیچے گیا ہے زیادہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے شکستیں کھائی ہیں کچھ موقعیں ملے ہمیں جیت کے لیکن زیادہ ہمیں گمگینی ہوئے ساتھ ساتھ میں اور ہماری rankings بھی سی وجہ سے اس کی ایک اگائی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ میں تو اچھا ہوتا ہے کی ٹاکنگ پوائنٹ سے تھا کہ بارہ میں سے چوبیس میں سے چوبیس سالوں میں سے بارہ سال ایسے گزر جس میں ہم نے صرف تین میچ سے زیادہ بھی نہیں کھیلے یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے ساتھ ساتھ میں تین میں سے ان بیس میں سے تین سال ایسے جس میں ہم نے صرف دس زیادہ میچ کھیلے بہت ساری ٹیمیں دس میچز عام کھیلتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ سینئر لیول پہ اور ہم ہیں کہ جس صرف ہم نے تین سال ان دیس سالوں میں صرف نے دس زیادہ میچز کیسے اس میں کالفائرز میچز کیا کہتے ورلڈ کپ کے لیے ایشن کپ کے لیے سیف کپ جو سینئر لیول پہ ہوتا ہے یا فرینڈلی میچز جو بہت ضروری جو پاکستان نے نہیں کھیلے مطلب ایک سال میں ہم نے پوری محنت کر دی اور اس سے اگلے سال ہم نے بس کیلولہ فرما کے بس سو گئے سکتو پی کر تو جو کام کرنا تھا وہ ہم نہ کر سکے اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنی کے لیے مسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے ظاہر سی بات ہے فوٹبال چینج ہو گئی ہے فوٹبال نے جتنی بیس سال میں صرف ایشیا میں ترقی کیا نا اس سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ساتھ ساتھ میں بیس سال تو چھوڑے ہیں تو چالس سال میں پیچھے رہ گئے ہیں ساتھ ساتھ میں ٹیکٹکس کی بڑی سکت دیمانڈے کے پلیئرز کو ٹیکٹیکل اویرنس پلیئر کی گیم مینجمنٹ پلیئر کی آن ڈا بال وومنٹ آف ڈا بال وومنٹ سے بڑا واضح رول ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے ہاں یہ ٹریننگ نہیں سکھائی جاتی پروفیشنلزم پوری ایشیا میں اب سامنے آگئی ہے پروفیشنل کلبز دن جو آٹھ سال کی عمر کے بچے سے سٹارٹ کر کے اٹھارہ سال کی عمر تک ان کو ٹرین کرتے ہیں ہزار بچہ بھی ہو نا آٹھ سال کی عمر اس کو ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں ان ہزار بچوں میں سے صرف دس بارہ ہوتے ہیں جو کہ اٹھارہ سال کی عمر پروفیشنل بنتے ہیں ہم نے تو وہ بھی اب تک سٹارٹ نہیں کیا انتظامیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے کبھی فلان ہماری فوٹبال میں فوٹبال کم سیاست زیادہ ہوتی ہے اور جو سربراہ ہان ہمارے آکے پی ایف ایف میں بیٹھے آئے ہیں انہوں نے کہتے ہیں فوٹبال کی تم کو نہ کچھ سمجھ ان کو سمجھ کہ بھئی انٹرنیشنل گیم میں ہوتا کیا ہے تو ایڈمنیسٹریٹیو وہ جو ہیں چاہے وہ متنازع الیکشنز ہوں چاہے وہ سیاسی مداخلت ہو کسی بھی حکومت کی یہ سیاست دانوں کی اس پہ ہم نے اب تک چیزوں کے بارے میں governance of the game کے اندر دیکھیں ڈسٹرک لیول یا پروینشل لیول پہ جو انفورچنٹ لوچ تلی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا کہنے اور کوئی بات نہ کہ جہاں گیم ڈیویلپ ہونی چاہیتے لوکل لیول وہ کبھی نہیں ہوئی اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انوارمنٹ یا تو گورنمنٹ کی انوارمنٹ یا تو مداخلت پہ ہوتی کی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا بندہ کی پی ایف ایف میں پریزیڈنٹ بنے جب بھی کوئی گورنمنٹ رولنگ گورنمنٹ آتی ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ جو بندے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے مطلب وہ ہیلپ نہیں کریں گے ٹانگڑ آکے اس کو تھوٹے مار کے باہر نکال دیں گے پرائیویٹ سیکٹر ویسی اکتا آتا ہے بکوز ان کو نہیں بہتا ہے پی ایف ایف میں پاکستان لیکن جو ہمارا پاس ڈیاسپورا ٹیلنٹ ہے اس کو گرم صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہے تو آپ کی نیشنل ٹیم میں بڑا واضح فرق آ سکتا ہے in the next coming years اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اوٹس خان جو گریمز بی ٹاؤن پہ وہ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں عادل نبی جو آج کل گریس میں ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں عبدالسامدھ عرشت جنہوں نے بھی ایچ بی کوک جو ڈنمارک میں انہوں نے ڈیبیو بھی کیا تھا اور ان کے مالدیف فینز بھی ان کے ساتھ تصویریں کھینچ رہے تھے ساتھ ساتھ میں میں آج کے بعد تو ایک اس پر بات چلتی ہے ساتھ ساتھ میں تو یہ ایک بہت ضروری بات تھی تو جنٹلمن ویلکم تو دس سیشن یہ میں نے کہا ایک بریف ایک پریزنٹیشن دے دوں میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ گوھر زمان ہمارے پاکستان نیشنل ٹیم کے سابق کپتان نیشنل ٹیم کے اسسسٹنٹ کوج بھی رہ چکے ہیں پشاور سے ان کا تعلق ہیلائٹ بینک کے لیے کھیلے تھے اور کافی ان کا ایک گلٹرنگ دومیسٹک اور انٹرنیشنل کریئر بھی تھا انہوں نے اپنے ہی پلینگ کریئر میں جیتے بھی فتح بھی نصیب ہوئی ان کو دومیسٹک لیول پہ اور انٹرنیشنل پہ کچھ میچز پہ تھے اور انہوں نے اپنے انٹرنیشنل لیول پہ بڑے کیا کہتے ہیں نا دل تو کھانے والے شکست کا بھی سامنا کرنا پڑھا اور میں پھر سے پتانا چاہتا ہوں گوھر زمان is the only player in پاکستان فٹبال ہسٹی جنہوں نے ایک ورلڈ کپ کولیفائر میں ہیٹ ٹرک سکور کی تھی دوہزار ایک میں سرلنکے خلاف جو 3-3 ڈراؤ ہوا تھا گوھر بھائی thank you so very much for joining us بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا میں سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی مالدیف کا میچ دیکھا آپ نے بھی نپال کا میچ دیکھا جو پسیت نومیمبر میں ہوا تھا آپ کی کیا position اس لحاظ سے آپ کیا رہے اس کے بارے میں اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے over to you علی سب سے پہلے i'm really grateful کہ آپ نے مجھے شو میں invite کیا اور pakistanforball.com کا i'm really grateful علی آپ نے یقین کرو اتنے briefly eye opening جو آپ نے جو دینا تو یقین کرو it's really eye opening for me as well لیکن میں آپ کو اپنے بڑی زبرتاس بات اس میں نوٹ کی کہ پاکستان 20-22 سالوں میں 90 میچز کھیلتا ہے اور آپ خوچ سوچ لیں کہ ہم مطلب ہے کوئی بھی اگر ہم اپنے نائیورز میں دیکھ لیں کہ انڈیا ایک پروفیشنل لیک کھیلتی ہے اس کا ایک پریئر کتنے میچز کھیلتا ہے پھر انٹرنیشنل میچ مطلب ہے ایک لڑکا جو انڈیا کا ہے وہ پورے سال میں 50-60 میچز کھیلتا ہے تقریبا کچھ اپنے لیک کے میچز اور کچھ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل میچز اگر ہم مو کرے اور پاکستان کا لڑکا نیشنل چنپنشپ کھیلتا ہے اگر اس کی ٹیم ٹاپ کی ٹیم ہوتی ہے تو وہ 6 میچز کھیلتا ہے کیونکہ لیک کے دو میچز پری کارٹر فائنل سیمی فائنل یہ تقریبا 6-7 میچز بنتی ہیں اور پھر ایک آدھ میچ انٹرنیشنل میچ ایک لڑکا سات میچ کھیلتا ہے اور ایک لڑکا 60 میچ کھیلتا ہے علی آپ مجھے بتاؤ کہ ان کی میچ کانفیڈنس میں کتنا فرق ہوگا دوسرا ہم لوگ ہم ایک بلکل اگر ہم اپنے ٹارگیٹ کی طرف جائے بے شک سلو بھی ہوں تب بھی ہم لیکن اگر ہم بلکلی پشاور اس سائٹ پہ اور کراچی اس سائٹ پہ ہم پشاور جانا چاہے ہوں کراچی کی صرف جا رہے تو ہم کبھی اچیو نہیں کریں میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ایک ٹرائک پہ ہم اپنے کلپس کو اگنور کرتے ہیں جہاں پہ عیسیٰ کو پاکستان ٹیم نے بنائے پلیئر نہیں مسلم چمن نے بنائے افغان چمن نے بنائے عیسیٰ کو وحید کو جو بھی نیشنل ٹیم میں کس نے بنائے کراچی یونیٹی نے بنائے اس نے محنت کی اس نے وہ کی ہمیں چاہیے کہ ہم کلپس پہ کام کریں ان کو زاہری بات ہے کہ اگر ان کے پاس کوچز پروائیڈ کریں اگر ان کے مالی مشکلات ان کے مالی وہ کریں ان کے گراؤنڈز کے پروبلم میں گراؤنڈ وہ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم کلپ اپنے سرنٹر کریں اپنا ڈومیسٹک لیگ سب سے پہلے ہم اپنے ڈومیسٹک لیگ کو ہمارا آپ یقین کر ہو لی ہمارا ڈومیسٹک میچ اور انٹرنیشنل میچ اس میں کوئی میچ نہیں زمین اسمان کا فرق ہے اکثر ہمارے لڑکی ہاں پہ دیکھ رہے ہوتے لیکن جیسے انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہوتے ان کو بلکل سبج نہیں آرہے ہوتی کیونکہ انٹرنیشنل میچ میں نہ سپیس آپ کو دیتے اور نہ جتنا میچ میں آپ کوئی سپیس دیتا کہ آپ بال ریسیو کرو ٹرن کرو پھر اس کے بعد سوچ کہ میں نے کیا کر نا دومیسٹک میں آپ کر سکتے ہو لیکن انٹرنیشنل میں اور اس کے لئے ظاہری بات ہے کہ ہمارا کوئی ہمارا لیگ ہے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ کچھ تو ظاہری بات ہے چھ سات سال تو یہ چلے نیپال کے ساتھ کھیل ایک مالدیب کے ساتھ کھیل اگر میرا فیئر انیلیسز آپ کرو نا پاکستان نے جو جو نیپال کا فوٹبال نیپال کا لیگ نیپال کا جو انفرسٹرکچر ہے ہم سے ہزار درجے بہتر ہے مالدیب کا فوٹبال انفرسٹرکچر مالدیب کا لیگ مالدیب کا فوٹبال ہم سے بہت اچھا ہے لیکن ایک میچ ہی 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 رمضان کی چھٹی ہوں گے پھر جا کر ہم زیرو سے سٹارٹ لیں گے پھر ایک میچ کھیلیں گے یہ کبھی ہمیں ہرپ نہیں کرے گا ہمیں چاہیے کہ بڑا صالیٹ ہمیں جو ہے نا اس کے لئے ظاہری بات ہے نورمیزیشن کمیٹی بھی کیا کرے نورمیزیشن کمیٹی اگر الیکشن پہ فوکس کرے نیشن ٹیم پہ وہ کرے اس کے لئے بھی ظاہری باتیں کافی ٹاسک کافی وہ ہیں ہم اٹلیس جو ہمارا چاہیے یہ کہ ہم اس ٹائم پہ اگر میں یہ دیکھوں کہ دو تین سالوں میں کچھ بھی نہیں ہو چلو اس سال میں دو میچ تو کھل لی ہے تو پھر اگر میں اس کو کہوں تو میں اس کو بڑے پازیٹیو سینس میں لوں گا لیکن اس طرح کے میچ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے لیکن ہم اپنا تارگیٹ اس سے اچیو نہیں کریں کبھی بھی نہیں کریں گے ہم ٹرین کیمپ لگائیں ایک میچ کھیلیں پھر وہ آف ہو پھر 40 ڈیس کم پھر ایک میچ it will never help اور no ڈاوٹ کے باہر کے جو لڑکے ہیں ان کو اکٹھا کرنا ان کو منجز کرنا ان کو پرابر اس میں زیاری بات ہے وہ پروفیشنل لڑکے ہیں وہ آپ کے ساتھ کبھی 40 دن کے کیمپ میں نہیں آئیں گے وہ آئیں پانچ بھی اگر آتا ہے ٹاپ کلاس پلیئر ہیں کافی اس طرح لڑکے ہیں جو بڑے ہائی پروفیشنل کھیل رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کبھی 20 دن 25 دن کے ٹرین میں نہیں رہیں گے نا ان کو کلب کبھی اجازت دے گا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنا domestic جو ہے لیگ کو جلدی سے جلدی بھو کریں اور کلب جتنا بھی ہم کر سکے کہ ہم ٹاپ کلاس کے باقیدہ جس طرح میں نے جو پروگرام دیکھے کہہ رہا ہے جس طرح آگے کلبز کو کٹا کر کے ان کی باقیدہ کمپیٹیشن کر کے ٹاپ کلبز اوپر آئیں گے اگر یہ اس طرح ہو تو یہ جو جو اچیو میند پروگرام اس طرح ہو جائے باقی آپ کو پتہ لیگ جس طرح آپ نے بریف کی ہے آپ ساری عمر ٹریننگ کرو کبھی آپ کو ہیلپ نہیں کرو جب تک آپ میچز نہیں کھلوگے آپ خوش سوڑ لو انگلین کا پریئر پریمیر لیگ کے کتنے میچز کھلتا پھر یوی ایف ای کے کھلتا پھر ایف ای کپ کھلتا پھر انٹرنیشنل میچز کھلتے تو ایک پریئر سیچی ٹو سیونٹی میچز پر ایر کھل رہا پر ایر اور ہمارا بائیس سالوں میں ہم نائنٹی میچز کھلنے ہم کیسے کمپیٹ کریں گے بے شک جی بڑی اپنی انٹرسٹنگ بات کئی تھی اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا ضروری تھا اور جیسا آپ نے بھی کہ نپال ہم سے تقریبا کوئی بیس اکیس رینکنگ پوائنٹس اوپر ہے اور مالدیو ہم سے فیفا رینکنگ میں تقریبا کوئی چالیس نمبر چالیس رینکنگ پوائنٹس اوپر ہے میں نے کافی حد تک لوگوں سے مطلب ایسی چھوٹے بات کر کے بیر آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک میں نے کچھ میڈیا پر کچھ میرے نظر سے گزری تھی کچھ پاکستان کے فٹبال برادری کے بہت سارے سینئر افراد نے لکھا ہوا تھا ایک نے کہا کہ ایک بڑے کہتے ہیں ہمارے مشہور ہمارے پاکستان میں فٹبال ایک نام ہے نام ان کنی لینے چاہوں گا تاکہ میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں اسی کی دہائی کے اندر ہم نے کوچ بھیجے تھے مال دیوز کو فٹبال سکھانے کی ٹھیک ہے مرہوم کازی محمد شفاکر اللہ ان کو جنر نصیب کرے اور کپٹن نومان کپٹن نومان جو پہ بات نومان علی خان ہے مالک ان سائیڈ کے انہوں نے بھی سکور کیا تھا میچ اس کے اندر اس فائنل میں اس کے بعد سم نے مالدیو کو بھی ہرائی نہیں تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ روائی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ای 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 سی کی یہاں تک ان کا جو چیمپین کلب ہے وہ ای 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 سی کپ ایک تو ای 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 سی چیمپینز لیگ ہے نا جو ٹاپ ٹیئر ٹورنمنٹ ہے آپ کے کلب لیبل پھر آتے ای 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 سی کپ جو درمیانے اوسط درجے کے جو ممالک اس میں کھیلتے ہیں ان کی کلب اس میں کھیلتے ہیں پاکستان نے دوہزار تین میں تو کہیں جا کے اپنی پریمیر لیگ سٹارٹ کی دوہزار تین چار کے اندر اور زیادہ ہمارا ابھی تک دیپارٹن سسٹم چل رہا ہے اس سے نیشنل چیمپینشپ وگٹس میں سند ریڈ پنجاب بلو کے پی کے گرین اور اسلام آباد اور وابڈا آرمی نیوی وغیرہ چلتے تھے اس کے اندر لیگ پہ ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا ساتھ ساتھ میں اچھا لیک آف پروفیشنل لیگ لیک پروفیشنل کلپ سٹ روٹس کے اندر پچاس ساتھ سالوں کے ایک آد مائچ جیتا ہو ہم نیو بٹ بٹ سوٹ اناف اور رینکنگ ہماری ون نائنٹی فائی ون نائنٹی سکس ہے اس وقت کسی ایشن کپ کے لیے کالیفائی نہیں کیا ہم نے آخری مرتبہ ایشن کپ کالیفائی دوہزار تین میں جیتا تھا مقاو کو تھری زیرو ہرا دوہزار تین میں ورلڈ کپ کالیفائی ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں جیتا ابھی تک ہم ہم ورلڈ کپ کالیفائی میچ نہیں جیتا لیکن ان تمام حقائق کو ساتھ پر رکھ کسی عام پاکستانی فوٹبال فالور سے باقی وہ کہتا یار میرٹ پہ سیلیکشن نہیں ہوتی میرٹ پہ سیلیکشن ہو تو ہم ورلڈ کپ میں کالیفائی کریں برزیل کو بھی اراز سکتے ہیں ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے دوسری حقیقت ہمارے چھوٹے بڑے سینئر افراد بھی کہتے میرٹ پہ سیلیکشن تھی سارے سارے ٹی میں پڑچی سفارشی ہوتا ہے یار میں گھوھر میں ایک بھا بتائیں یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے ہمارے اندر کہ ہم سمجھتے کہ میرٹ پہ سے تم پتانی دنیا میں چار چاند لگا دیں گے یہ کانفیڈنس آیا کہاں سے کیا یہ معصومیات ہیں افراد کی یا اس مالدیب کو ہرائے سیونٹیز میں ہرائے ختم ابھی آپ لوگ کیا کر رہے ہو مالدیب نے کیا 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 ہم لوگ جو ہیں ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ایک تو میں اپنے سینئر سپیشلی میں اپنے بیچ اور ہم سے سینئر بیچ میں نے یوں فوٹبال کھیل میں نے اور اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی نہ اس کو پتہ ہوگا اچھا اس کے ساتھ باتوں بھی لگ تو وہ گئے چلے کیا رہی ہماری ٹیم چالیس دن بیس دن ایک دن اکٹھے ہوگر چار پانچ سال نہ کوئی انٹرنیشنل مائچ نہ کچھ اور ون زیرو سے مالدیب سے آ رہی مالدیب سے مائچ آ رہی اگر ہم محنت اور مالدیب جتنا وہ کرے اللہ میں لکھنے کے لئے تیار ہوں پاکستان میں بلکل ہلفن کے لئے ریڈیو ہم مالدیب کو ہم اسی طرح مالدیب کر رہیں گے لیکن ہم کر کیا رہے ہیں مالدیب کیا کر رہے ہیں نیپال کیا کر رہی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں انڈیا کو کمپیر کرو اپنے ساتھ انڈیا کا پروفیشنل لیک انڈیا کا فوٹبال انڈیا کا مدیکھو اور ہم دیکھو ہم لوگ ہم پتہ نہیں کہ اس میں کوئی میرٹ وہ نہیں آپ یقین کرو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کوئی بندہ بھی علی میں اگر نیشنل ٹیمو کروں گا اصل میں ہم لوگ بہت بڑی وہ ہے علی کے اپنا ایک چائز ہے علی کا اپنا ظاہری بات ہے کہ علی جو ہے اس نے اپنے اس کا اپنی ایک فلاسفی ہے اس کے ساتھ مطلب ہے ہو سکتا ہے حمدان اور میری سیلیکشن میں فرق ہو حمدان اپنے یونائٹڈ کے لئے کسی اور اس کے لئے میری کوئی اور منٹالیٹی ہے ہو سکتا ہے میں علمگیر غازی کو نہ لوں میں ایسے پلئئر کو اس میں وہ کروں کہ جو زیادہ فائٹر ہو جو بال وننگ منٹالیٹی ہو جو وہ بال زیادہ چھیننے کے لئے ہو میں زیادہ سکل ہر بندے کی اپنی ایک فلاسفی ہے تو اس میں آپ وہ نہیں کر دیں تو کیار یہ میرٹ اور ان میرٹ شہزاد نے میں ابھی بھی اس پہ کہہ رہا ہوں میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ اس نے ہنڈڈ پرسنٹ اپنے پورے اس پہ ہو کی کہ زیادہ بات اس کی بھی اپنی ایک ریسپیکٹ دعو پہ لے گی ہے اگر ٹیم ہار رہی ہے وہ کچھ تو ٹیم صرف ہونی ہاری شہزاد بھی ہار رہا ہے تو شہزاد کیوں وہ میرٹ پہ ٹیم نہیں لے گا ہم ہماری ٹیم بلکل میرٹ پہ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں بھی بھی وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم جس طرح سے ہمیں آگے آنا چاہیے ہمارا وہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میچ کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے جیو سپر لیگ ہوا تھا آپ یقین کرو جیو لیگ جو تھا وہ انٹرنیشنل میچ کی فرسٹ سیکنڈ لیکن تھرڈ کافی لازمن تھی وہ جس طرح کیمرے تھے جس طرح کوریج ہو رہی تھی جس طرح وہ ایک پورا ہر چیز جو ہینا لائیو میچز آ رہے ہیں ہمارا جو ابھی جو دوہزار تین کا لیگ ہے اور انٹرنیشنل میچ کا یہ انٹرنیشنل میچ کی دس پرسنٹ بھی کافی نہیں ہے دس پرسنٹ بھی وہ ایک کافی بی سی ڈی ای ای ایف یہ وہ جی ایچ والی کافی بھی نہیں ہے تو کیسے ہم وہ کریں گے ہمارا میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں کلپ پر بڑا فوکس ہونا چاہیے کیونکہ کلپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کے گراس روٹ کو وہ آپ کے جو ہے نا وہ گراس روٹ کو اس کی جس طرح آپ کہہ رہا ہوں نا کہ بال اس پہ ظاہری بات ہے کہ جو ٹیکنیک جو ٹیکٹس جو فیزیکل کنڈیشننگ ہے جو کلپ کے پاس ٹائم ہے وہ نیشنل ٹیم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ مجھے بتاؤ کہ وہید جو نیشنل ٹیم میں کھیل رہے اس کا آپ سارا ٹینئور نکالے کہ نیشنل ٹیم میں کتنے دن رہے آپ یقین کرو پورا نہیں وہید اس ٹیم بیس سال کا ہے تو بیس سال میں آئی ڈونٹ تنک کہ یہ نائنٹی ڈیز بھی پورے یا ہنڈرڈ ڈیز بھی جو ہیں نیشنل ٹیم میں رہو باقی جو ہیں نیش سال کدھر تھا ظاہری بات ہے کہ اس نے کلپ نے اس پہ وہ کیا انویسمنٹ کیا جو کراچی کی انہوں نے اس کو گھروم کیا انہوں نے اس کو وہ کیا تو اس کو ہم سرنگتن کرو ہمیں گیاں سے لڑکے ملیں میرا نہیں خیال کہ ورنڈ کپ کے لیے کوئی ٹیم آئی ہو اور اس نے دو مہینے کا ٹریننگ کیمپ دیکھ لو دس دس بیس بیس دن پندرہ پندرہ پانچ پانچ دن پہلے لڑکے جو ہیں نے ٹیم کو جائن کی ہے ورنڈ کپ جید رہے ہیں بلکل بلکل گور بھائی اور میں سمجھتا ہوں کس پہ ماغے بھی ہم جا سکتے ہیں بات کے اندر کرتے ہیں کیونکہ جیسے کہا تھا نہ ہمارے پاس سسٹم ہے نہ ہمارے پاس نظام ہے پلیئر ڈیویلپمنٹ کا کیونکہ آٹھ سال کی پلیئر کو ڈیویلپ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پہ پھر کام ہوتا پھر اٹھارہ دس سال بعد کہیں جا کے وہ سسٹم آتا ہے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے بیسٹ لرنڈنگ ایج تو ٹویل بلکہ میں تو کروں گا اگر آپ یہ ایج مس کرتے ہو مطلب ہے کہ آپ نے سیونٹو ٹویل یہ ایج مس کیا آپ بے شک بارسلونہ پی ایس جی جتر مرضی آپ ٹریننگ کرتے رہو اس کی ریکاوری نہیں ہے جو ایج اگر آپ مس کرتے ہو وہ آپ کے سیکنڈ ہیبٹ بن جاتی ہے اگر آپ کا ہیڈ ڈاؤن ہے اور آپ کھیل رہے ہو وہ ساری عمر آپ کا ہیڈ ڈاؤن نہیں رہے گا کوچ چیختہ رہے گا کوچ کی ڈر کی بجے سے دو دفعہ تم ہیڈ اٹھاؤ گے لیکن تمہارا کبھی بھی وہ نہیں ہوگا کبھی اس وہ نہیں ہوگا جو حیبٹ آپ کے ڈیویلیپ ہو جاتے ہیں اور اکثر آپ دیکھ لو ہمارے نیشنل ٹیموں میں آپ یقین کرو لی جو جو میں نے فیل کیا وہ ہم وہ ایج میس کر لیتے ہیں جب وہ ایج میس کرتے ہیں اس کے بعد آپ ساری عمر چیخت رہو کبھی بھی وہ نہیں ہوگا کیونکہ میرا والد ظاہری بات ہے کہ پروفیشنل لیگ بنگلہ دیش میں کھیلتا تھا میں پہلے دن جب گھر آیا تو میرا ایک شوز پالش کیا ہوا تھا تو آپ نے آپ یقین کرو علی وہ ایک ٹپ سے ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ایج میں اس میں مس کرتا کبھی بھی وہ نہیں مجھے کبھی میں جب بنے ہوئے رہا انشاءاللہ کبھی تو اس طرح ہوگا کہ ہمارا ٹھیک اسے منت پہ جائیں گے لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہونے کہ باہر سات سال چھ سال آٹ سال یار اگر ہم یہ سیون ٹو ٹو یہ جو ایج ہم مس کرتے ہیں اس کی ریکاوری نہیں بے شک جی گوھر بھائی آتے تو سیٹ بہت 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 شکریہ آپ کا میں یقین کرو مجھے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ میں ہمدان کو سنتا وہ سنتا اور سب کو ظاہری بات ہے کہ میں لازمان سنوں گا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے فوٹبول ڈسکیشن مور علی آپ یقین کرو آپ نے جو ڈیٹا کی بات ہے کہ آپ خود سوچ لو کہ نائنٹی سکس میچ تقریبا بیس سالوں میں نائنٹی سکس میچ آپ خود سوچ لو کیس طرح بندے کے ساتھ کمپیر کر سکتے آپ انڈیا کے ساتھ انڈیا کا پروفیشنل لیگ دیکھ لو اٹ لیس وہ ایک لڑکا کتنا پروفیشنل کتنے میچ کھلتا لیگ ہمارے در نیشنل چیمپینشپ ہوتا تھی سات نیشنل چیمپینشپ کیونکہ ہم فائنل کھلتے تھے اور فرڈریشن کپ کے چھے پورے سال میں بارہ میچ تین انٹرنیشنل میچ سو یار اس کے ساتھ کیسے آپ کس طرح آپ کبھی انی ہو میں نے ٹائم آپ لو کا کافی لی اور ایڈ لی دس گوھر مجھے بڑا سا لگتا لیکن کچھ میری کمیر پہ رہا ہے کہ میں کوئٹ کروں گا بہت شکریہ تو اب کیا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بہت بہت اچھا ہوا کیونکہ ساتھ ہم نے دسکرشن بھی سب کچھ تھا اب ہم آتے اپنے مین پینل کے اندر اسماعیل فاروق شیخ حمدان احمد یوسف جنڈلمن ویلکم آپ کافی دیر سے غاموشی سے سن رہے تھے تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ جو ریٹریٹ تاکہ اگر لوگ آپ کی پوڈ گئے تھے جو اپنی کی پوڈ دو دن میں ریز نہیں لگے آپ دن کیم کر لگ تیز کیم کر لگ لگ پوڈ پہلا یہ ایک main ہمارا پوئنٹ تھا دوسرا پوئنٹ ہمارا یہ تھا کہ یہ جو 24 players کے پر جو discussion ہے I really do not buy into those discussions پاکسان کے لئے جو بھی eligible ہے جو best player ہے ہم اس کو select کریں گے he could be playing in Brazil he could be playing in Pakistan he be playing anywhere as long he is pakistan he is eligible if he is good enough he should play the third and most important part was in the media some of our ex coaches said that you will process or system or a cycle will run so let's stick with Chizad and where he is actually the most competent and most qualified guy in this country why don't you do a face off what you have in store otherwise just keep quiet and support him that's all from my side thank you very much نہیں حمدان بہت اچھا آپ نے بات کیا اور بہت اچھا ذکر کر دیا آپ نے میں پس ایک کہتے ہیں just to add to what you have just said لوگ کہتے ہیں کہ بہیش بہت سارے کومنٹس کے اندر بہت سارے لوگوں نے خفا خفا دکھے ہیں کہ بہیش ازاد نے فلانے پلئر کو سیلیٹ نہیں کیا زیادت کی پچی سفارش وغیرہ to be honest with you یہی باتیں تاریخ لطفی صاحب نے بھی فیس کی یہی باتیں زویشہ ملو صاحب لیوش نے بھی فیس کی یہی باتیں محمد شملان نے بھی فیس کی یہی باتیں جوزے انٹونیو نوگیرہ نے بھی فیس کی یہی باتیں اخترموی دین صاحب نے فیس کی ہر آپ کی منپسند پلیئر کو کسی کیمپ میں نوائیڈ کیا گیا تو یہ اچھے بات ہے دیکھتے اس کی کیا کارکردگی تھی جیسے نیشنل چیلنج کب ہو پلیئر کو کیمپ بلایا کوئی شو کی بات نہیں آئیں ٹرین کریں اگر وہ سمجھتا کہ دیکھو میں تھوڑا بیہائن بیک فور سے سارشی بات سیلیکٹ نہیں کرے گا اب اگر آپ کا منپسند پلیئر نہ سیلیکٹ ہو تو آپ کومنٹس میں کہو گے پی ایف ایف کے ہمارے پیچھے کومنٹس پہ کہ ماشاءاللہ برادر آپ ہمارا فخر ہو سب کچھ اور اگر خودانہ خاص تھا وہ پلیئر سیلیکٹ نہ ہو وہ ہی افراد پرچی سفارشی اس کو پاس بہت بڑا پاوہ لگاوا ہے اور کچھ نہیں تو پھر لسانی تاثر پہ آتے ہیں کہ یہ پنجابی ٹیم ہے اس میں کوئی بلوچ پشتون چھوٹے صوبوں کی ہے مایوس کیا جا رہا ہے حالانکہ اس ٹیم میں بلوچ بھی ہوگا پشتون بھی ہوگا اور اوبرسیز بھی ہوگا چترال بھی ہوگا بلدستان لیکن ان کو بس وہی نا ایک لسانی تاثر پہ آیا تاکت ہے پنجاب فٹبال فیڈریشن اس پر چلتے بات میں اسمائل فاروخ آپ ویڈیو انیلسٹ ہیں کراچی یونیٹی کے لیے آپ کی اپنی بڑکاست بھی ہے آپ لیورپول فٹبال کلب کی جو ٹیکٹکس ہیں یونیٹی فٹبال کی ٹیکٹکس اس پہ بھی آپ کاپی نظر رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کی کی thoughts تھی پر گیرت ساؤڈ کیٹ نے انہیں کنسسٹنٹلی سیلیکٹ نہیں کیا اپنی ٹیم میں ٹھیک ہے فرق پاکستان میں جو مجھے انٹرسٹ کرتا وہ یہ ہے کہ پاہر کی دنیا میں ٹھیک ہے گیرت ساؤڈ کیٹ کو بولیں گیار تم نے غلط ڈیسیجن لیا تم اچھے کوچ نہیں ہو یہاں پہ ہے تو یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں سوسائٹی کا کوئی وجہ ہے یا کوئی کلچرل وجہ ہاتھ ہیں ہمارے ہاں جو کہ اس طرح ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور دوسری جہاں پہ ٹیکٹیکل اس کی ہم بات کریں گیم کی تھی جو پہلے پوزیٹیوز کی بات کرتے ہوں یہ ہے کہ جو ہم نے نیپال کے میچ میں دکھا اور جو ہم نے مالدیوز کے میچ میں دکھا اس کے اندر بات سسٹم چینجز ہوتے ہیں جو آپ گیم کر سکتے ہو بات جنرلی بات جہاں بھی آپ کر سکتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کچھ سرٹن پرنسپلز تھے آپ کے پلیئرز کو کس طرح یوز کرنا ہے آپ کے جو ہیں وہ میٹ فیلڈرز کس طرح دروپ کر ریسیو کریں گے عبداللہ اقبال کا رول جو دونوں میچ میں ٹھوڑا فرق تھا پھر آپ کے سکوارڈ کے اندر باہر سے پلیئرز آئے بٹ اس کے علاوہ جنرلی اگر بات سورٹ اف ریاکشن تھا سیکنڈ آف میں ٹھیک ہے اور یہ ینگ ٹیم ہے اگن ایک کر کے آہستہ آہستہ جو ان کے کلیکٹیو ایکسپیڈینسز ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہیں ایز اگروپ جب میچز کھیلیں گے جنرلن آلانگ دو جا کے ایک بہتر ٹیم کے خلاف جو ہم نے ہر فوٹبالر اچھا کوش نہیں بنتا ہر فوٹبالر اچھا انیلس نہیں بنتا بہت سارے لوگ جو اس سپورٹ کو غور فکر کر اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں بہائن سینز بہائن ٹی وی سکرین بے بیٹھ ٹیکٹک سمجھتے وغیرہ اس کہیے مطلب نہیں کہ پلیئر کو بھی چیزوں کی سمجھ اور بدکسمتی سے پاکستان جو پشلی جنریشن کے پلیئرز تھے ان کو کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے ٹیکٹکس کو اپنی فوکس کر سکھیں ساتھ ساتھ میں تو اس میں بات چاہتی ہے احمد یوسف اکی وینگر اللہ آپ کی کیا رائے تھی اس میچ دیکھتے وے اور آپ تو جب ہم نے ٹوٹر سپیس کی تھی تو آپ بڑے خوش تھے کہ عبدال سمد شہزاد عرشد ڈینمارک سے آئے تھے اور ہی کیا رائے تھی اس میچ کے بارے میں کیا تفسرہ تھا پیس گو ایک تو یہ کہ مزہ کرکے بہت 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 بارکاست کے لیکن I also generally felt کہ youngsters کا جو اپنا ایک exuberance of youth ہوتی ہے ان کے اپنی جو انرجی ہوتی ہے وہ تمام چیز نظر آ رہی تھی اور پاکستان فوٹبول I think ایک اسی جگہ بن ستی ہے جہاں پر young talent کو آپ گروم کر سکتے ہیں بہن they come into the national team سکھانے والی بات نہیں وہ سیکھ کے آئے لیکن ان کی جو پولشنگ ہے وہ definitely ہو سکتی ہے شہزاد انور پر مجھے جو لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ کچھ زیادہ سمجھ آئی نہیں بات مجھے سمجھ نہیں آیا کہ شہزاد انور کے پاس میسی تھا رونالو تھا کیا چیز دھڑا دھڑا چھ ساتھ گول مار دیتا وہ دونوں مار سکتا absolutely not اور جو statistics ہیں آپ کے سامنے ہیں مجھے رونا آگیا مطلب آپ دو ہزار چودہ سے آپ نے کیا what did we go through zero matches two matches three matches یہ کون سا مز ہے ایسے پوائنٹ پہ آپ صرف خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان میں فوٹبال کی گیم جنہوں نے زندہ رکھی دی کیا پہتے ہیں پہتے ہیں ہم 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 یہ نہیں تھا کہ کیا 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 ہم اس پوائنٹ پہ نہیں تھے کہ بس long ball کھلیں گے مورین new ball کھلیں گے ختم کھانی نہیں ہم کھلنے آئے اور جو چیز جو ٹیم کھلنے آئے تو وہ گول بھی کرے گی آج نہیں کر رہے تو کھل کر دے گی کوئی مسئلہ نہیں لیکن principles اس کے اسٹیبلش ہو رہے ہیں اسماعیل مربرپول کا ریفرنس دیتا میں آپ کو آرسل کا ریفرنس دیتا ہوں مکل آٹیٹا نے مطلب پہلے دو سال اچھی دہا مطلب بہت ذلت برداشت صرف اس لئے کیونکہ وہ اپنے principles پہ جمع رہے اور وہ پلیئرز دھونتے رہے کہ یہ سسٹم میں سیٹ ہو رہا یہ پلیئر میرے سسٹم میں سیٹ نہیں ہو رہا فلاں صحیح ہے میرے سسٹم کے محسوس اوزر کا کریئر اس نے بند کر دیا اوباما مینجر کو آپ کم سے کم عمومی طور پہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ تین سال کا ایک پیرد ہوتا ہے کہ تین سال کے پیرد کے اندر اتنا وہ مینجر میں آجاتا ہے کہ اس کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ ٹیم سمجھ گئی ہے یہ تین سال کا جو کوٹ ہے رافا بنیٹیز دیوپول کے مینجر ہیں ان کا ہی کوٹ ہے کی عمومی طور پہ تین سال لگتے ہیں ہمیں یہ تین ڈیویلپ کرنے میں تو ہم تو دو گیم کے پات پریشان ہو رہے ہیں ہم کون سی پر ڈیویلپ مینجر کے بات کر رہے ہیں پر سو ای تین تیم فور اس لسو لسن میں کر رہے گے کون کون سے ڈڑکے آپ دیکھ رہے ہیں what is the talent pool local talent pool میں آپ کیا نظر آ رہے ہیں اس میں strength کیا نظر آ رہی ہے اس میں weakness کیا نظر آ رہی ہے باہر کے جب آپ ڈڑکے لے کے آئیں گے وہ سو اگر وہ clarity نہیں آئے گی تو اس طرح کی بیوکوف ہوتی رہیں گی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ پاکستان میں ڈیٹا کا استعمال نہیں ہے کہیں پہ بھی تو پسند نا پسند جو ہے وہی رول کرتی ہے اگر ڈیٹا کا استعمال ہونا شروع ہو تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ مواز نہ کیا جا سکتا کہ فلاں پلینر نے فلاں اتنے کلومیٹر بھاگا وہ اس نے سپرنٹ سماری اس نے سٹیکل کیا یہ کیا وہ کیا اور یہ کون سے کمپیٹیشن میں کیا یعنی کمپیٹیشن بھی سٹانڈرٹ کا ہونا چاہیے کوئی ایسے ڈببو خان شیخ حمدان کا ایک کراچی انائٹیڈ کا سی ڈی پی سیشن مجھے آج تک یاد ہے مطلب انہوں نے کلایا تھا اور اس میں ہم سارے کوچنگ سیکھنے آئے ہوئے تھا لیکن مجھے آج تک یہ ضرور یاد ہے کہ اس آدمی نے سیشن کی ستان چلا چلا سو کلیر سو پریسائز کہ اس میں یہ کرنا ہے اس میں یہ کرنا ہے اب کر دکھائیں اور مطلب اب آپ کے ذہن سامنے ہے تو آپ ذہن سے کھیل کے دکھائیں کہ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں there is always a way to things there is always a process آپ کو اس process سے گزرنا پڑے گا مطلب I don't think کے process کے بغیر even اسمائیل مطلب so young mashallah and so talented he went through that process کاراش و ناکری کے لئے اس کو بہت پاپر بیلنے پاکستان فوٹبول کے بات بہت 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 پاپر بیلنے پاکستان کے لئے اور اس نے اپنے ٹیلنٹ بھی استعمال کیا اس نے مزید سیکھا پیٹ پیچھے بات 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 بہت سامنے بول رہا ہوں کہ اتنی ہی ٹیلنٹی ہیں بہت ایک process کے گزرے ہیں سینئر کوچز کا ہم نے پچھلے اتنے عرصے سے یہ دیکھا کہ مطلب وہ کنفیوز کتے بچھے بچے کو یار ایک کراچی میں ایک فرانچیز رون من چل رہا سوچنے کا موقع ہی نہیں دے نا کیا اس نے سوچ نا کیا اس نے موو کر نی ہے کس طرح کر نی سو وہ جو تمام چیزیں وہ باریکی چیزیں صرف سسٹم کے تھرو آسکتی ہیں مسئلہ سالا سسٹم کے اندر ہے سسٹم کے اندر آتے سا بے شک جی بے شک جی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جس طرح سے ابھی ہم کافی بات ہو رہی ہے نا کہ ریزلٹ اور وہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ اس طرح سے سوچیں کہ یہ پلیئرز کیمپ میں آتے ہیں ایک مہینہ ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ لوگ کوئی فٹبال نہیں کھیل رہے ہیں میں آپ کو مزاک نہیں کر رہا شاید ali بھائی آپ بھی کھیل لگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر بھائی اور پھر آپ ختم ہو جاتا ہے پھر تین مہینے بعد آپ کو زیرو بھائی 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 آپ جنرلی کیا ریزلٹ ایکسپیک کر رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہی اس وقت اگر اس ٹائم پہ اس سسٹم کے مطابق اگر علی آپ بھی کو چوتے میں آپ بھی ریدم میں رہنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا کہ جس سے آپ اس لیول پر 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 سکتے ہیں میں آپ ایکسپیئنس سے بات بتا جاتا ہوں اگر آپ سمپلی بیپ ٹیسٹ کے اوپر لیول فیٹین پلس کرنا ہے جو بہت بیسک لیول ہے اگر آپ یو ٹیسٹ سٹیمنا بیلد کرنے میں لگ رہے ہیں فیٹین بیلد کرنے میں لگ رہے ہیں so how and when will you work on all these other aspects انگلند کے پاس پلیئر آ رہا ہوتا ہے تو گیرر ساؤھ گئر doesn't have to worry about his endurance his physical fitness strength so on and so وہ آتے ہیں ڈیریک پر پر paradigm shift ہے اب رمضان کا مہینے بعد آئیں گے پھر سازاد صاحب وہ دوبارہ بیلد کریں گے پھر ایک میچ کھلیں گے سو اس کا جواب ایک اور یہ ہے کہ بھائی there has to be regular competition at least بھائی جو بھی level کمپی کمپی ٹیشن ہو ریگلر کمپی ٹیشن ہے تاکہ ہماری ہماری اتنی ڈیسن پرسومنس ہے بس ختم بھائی اس حساب سے آپ کہتے نا کہ اپنی چادر پیر پھلاو اس حساب سے جتنی آپ کی ہے اور یہ وہ حساب ہے ہے مطلب یہاں پر حساب کتاب یہ ہے کہ بریانی کھلائیں گے پریئر کو تو بہت اچھا کھلے گا مطلب بریانی کیوں کھلائیں گے ہم پریئر کو مطلب there has to be a logic to it کہ اگر بریانی آپ بریانی کی بھی ڈبل بریانی کی پریٹ کھلائیں گے اچھا ڈبل بریانی کی پریٹ کی نیوٹریشن والی کیا ہے اس میں سے پریئر اینرڈی کتنی لے رہا ہے اگر اچھی والی اینرڈی لے رہا ہے بری اینرڈی لے رہا ہے مطلب ہو کیا رہا ہے اس سے کسی نے کوئی سوال کیا اس کی اوپر نیوٹریشن کے حوالے سے آپ پری ماچ کیا کر رہے ہو آپ کی پریٹیس کیا ہیں دیورنگ ماچ کیا کر رہے ہو پوس ماچ کیا کر رہے ہو ہم نے تو یہاں پر بڑے بڑے ٹورنمنٹ کے اندر دیکھا کہ بریانی کھلا دو تاکہ پریئر خوش ہو جائے تو اچھا کھلے گا اس سے زیادہ اللوجکل کی بات ہی نہیں سکتی جہالت کی بات ہے یہ یہ کونسی پروفیشنلزم کی بات ہے ڈاکٹر زفر جو ہیں کرسٹل پالیس والے انہوں نے مجھے ایک دفعہ بھیجا ایک پچہ سا کہ یہ رمضان کی وہ سرٹن چیز ہیں جو مسلم آتلیٹس کے لیے ہم ریکمیمنٹ کرتے ہیں انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں پروفیشنل کام کر رہے ہیں جا رہے ہیں ان کے حساب سے وہ ایک وہ اس طرح سے مطلب وہ پوری ٹیم کے لیے ایک کین جو ہے وہ پورا ہے کہ جو انہی انہی دیں گے وہ اتنی مونیٹرڈ ہے کہ اتنی کلو کیلوریز جو ہیں وہ ہم اتنی انہی اس کو فٹ کر رہے ہیں at this پوائنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ میچ کے دوران اتنی دیں گے میچ کے بعد اتنی دیں گے جو ریکاوری اور ریس کا پیررڈ ہے اس پہ اتنی دیں گے بہت میجرد چیزیں یہ سائنس ہے پوری جب تک آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ پیشہ ہے اور اس کے اندر جتنا آپ سائن کے اندر وہ اس لیے ہو ہے کہ کسی نے اپنا تعلیم سے شروع کیا اس کے بعد مزید بہتر کیا مزید بہتر کیا اپنے آپ کو مزید نکھا رہا وغیرہ 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 رائٹ so that is how you become better at it یہ نہیں ہو سٹیک ھولڈر ہیں وہ بھی دونوں جو ہیں وہ ڈببو خان میموریل میں زیادہ انٹریسٹڈ ہیں یہ مائنسیٹ چینج ہونا پڑے گا یہ مائنسیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے ڈببو خان میموریل ایک حد تک ہے لیکن وہ نیشنل ٹورنمنٹ نہیں ہے نیشنل ٹورنمنٹ وہ مشکل ہے وہ کہانی کھول کیونکہ فیڈریشن کے پاس کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے پھر بیچنے کے لیے ٹھیک اگر آپ کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے بیچنے کے لیے تو پھر تو آپ غریب رہیں گے جو آپ پیشا نہیں بن سکتا یہ hobby ہے hobby سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی جا رہی ہے that will make us professional جو ہماری بچوں کو inspire کر سکے کہ کل جو ہے footballer بننا ہے میں بس ایک point ایڈ کرنا چاہوں وہ کہا بات ہے نا کہ تھرک اور سڑک انسانوں کہیں بھی لے جاتی ہے تو بس بس میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے segway کریں تو یہ چلے میں پاکستان کی سٹارٹنگ لائن اپ جو مالدیو سے کھیلی تھی مجھے یاد پڑتا کہ بھی سوشل میڈیا پہ خاص پہ فیس بک کے اندر اور یہ میں امید ہے کہ جو ہمیں فیس بک گروپوں کی جو سائٹ پہ جو رہے رہتے ہیں اس پہ ایک کلپ ہم سے شیئر کیا گیا آئی تینک لوکر ایک نیجی ٹی وی چینل جی ٹی وی کی طرف سے اس میں ایک اینکر صاحب نے جو نیوز کاسٹر تھے سپورٹ سیکشن میں کہ پاکستان کے فوٹ برادری نے شایقین نے بڑی تنقیق کا نشانہ بتایا کہ پاکستان کی مالدیوز کی جونئر ٹیم سے سوشل میڈیو پہ سی ٹیم سے ہارے تھے اور اس پہ بڑی ناکس کا کردگی تھی اچھا تو اگر وہ جونئر ٹیم تھی یہ آپ کو شکل سے جونئر لگتے ہیں یہ مالدیوز کی ٹیم تھی جو کھیل دی یہ پاکستانی جونئر ہوں گے جن کے بے فارم کے آگے ان کی کیپس میں نے دیکھیں کتنی تھیں صرف گول کیپر جو ہے حسین شریف اس کی فائیو کیپس ہیں اور جو آپ کا ایک ہے ٹوئنٹی حسن شفاظ مالدیوز اس کے فائیو کیپس ہیں کیپٹرنگ کی چھتیس کیپس ہیں مطلب کہہ کہتے ہیں حسین شفاؤ یوسف کی اٹھائیس کیپس ہیں ابراہیم احسام جس نے پاکستان اخلاف گول سکور کیا اس کے پاس اتنی پاکستان کی ایکچول نیشنل ٹیم کے پاس اپیرنس نہیں ہے اور اس نے گول سکور کیا تھا کورنر کے تھو اور اس کے آپ دیکھیں یہ جنئر لگتا ہے یہ جنئر لگتا آپ کو یہ سی ٹیم لگ رہی آپ کو اور یہ وہ لوگ تفسرے کرتے ہیں انہوں نے میچ تو ٹیلیک نہیں ہوا میچ ایک ٹی وی فائی یا یا ٹی وی جو مالدیس کے چینل تھا فیس بک پہ لائیب کاشت ہوا تھا وہ تو مالدیس کے لابہ کوئی پنتہ دیکھیں نہیں سکتا تھا وہ تو ہم نے کسی طریقے سے مالدیس کے جنرل سے منتے کرنے کہ یار دیکھو یہ فیس بک لائیب ہو آیا نا آپ اس کی ویڈیو ڈانور کے ہمیں بھیج دو پھر ہم نے بھیج کی پھر ہم نے آگے فور لوگ کی بھائی جو آپ کلپ بنا سکتے ہیں بنایا آپ اپنے یقین کرنا بھائی صاحب ایسے نہیں چلے گا آپ حقیقت بات نہیں کر بات کریں حقائق پہ کریں حقائق پہ کریں اور ایک سچا آپ کو بہا پتہ ابھی طرف سے میں کہوں گا جب یہ مالدیس کا میچ ہو رہا تھا نا یہ میری دل کی اپنی خوف تھا کہ ہم کے بہار کر دیا پھر آپ کیا کہتے یہ پاکستان میچ نہیں جیتا چھوڑو یہ کچھ باتیں کرنے والی مطلب آپ اس ٹیم کو دیکھیں اور یہ ذات جو ساری پلیئر ہیں جتنی بھی مالدیس کی ٹیم ہے ماجوریٹی آئیس سی جو ایف سی کپ میں کھلتی ہے یہ ماجوریٹی ماضی ایسی کی ٹیم ہے تو کیا ماضی ایسی کی پرچی اور سفارشی ہوئے کیا کیا باقی ٹیم وں کا بھی حق نہیں بنتا کم آن میں یہ پوائنٹ ضرور کوں گا کہ یہ بڑی inexperience ٹیم ہے آپ کا سینئر موسٹ پلیئر اس ٹیم میں ساکی بنیف ہے جو اور کلبز ان کا کوئی سٹینڈڈ نہیں ہوتا اگر آپ نے چار گول گاڑ دی ہے اشرف شگر مل سے خلاف یہ سپوست بی سمتھن جو پر آف کم آن گائز خیر میں زیادہ رینٹ پہ نہیں جانا چاہتا میں بہت کچھ گیا سکتا میں چاہتا ہوں آگے بڑی اس لحاظ سے میں ذرا اس کو ختم کرتا ہوں جیسے میں ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارا سیکنڈ ہی میچ تھا اس پسلے چوبیس چھ سات مہینوں کے اندر تو حالان کہ ہم کہتے ہیں کہ کوچ اچھا ہونے چاہتا تھا میں اپنی پریزنٹیشن میں کہا تھا کہ ہم نے تیس سال میں تقریبا چودہ پندہ کوچ بدلیں ہی ہر کوچ کو چھوٹا سا وقت دیتے پھر اس کو فائرے کر کے بھیج دیتے تو ہمارے پاس کبھی نیشنل ٹیم اسٹیبیلٹی نہیں تھی کبھی کام نہیں ہوا سی طریقے سے کبھی ہم نے کو سیریس لیا ہی نہیں لوگ باقی ممالک اپنے نیشنل ٹیم کی ہیڈ کوچ چار چار پانچ پانچ سال رکھتے ہیں ہم چھے مہینے میں چینج کر دیتے ہیں بکاوز فلانے کی مخدوم صاحب سے تو میں میں ہوگی یا فلانے بندہ آگے کہتے یار میں اپنا بندہ لانا چاہتا ہوں یا الیکشن یئر ہوا اور آپ نے ایک صوبی کو خوش کرنے کیلئے فلانے کو ہیڈ کوچ بنا دیا یا آپ جب بھی ورلڈ کپ پاکستان کے ورلڈ کپ کالفائر ہوئے نا دوہزار تین سے لے کر رفعہ جتنے بھی ہوں ہمیں الیکشن یئر میں ہوئے ہیں دوہزار تین دوہزار سات دوہزار گیارہ دوہزار پندرہ دوہزار انیس بیگ چلیں آپ اس وقت نیشنل ٹیم کا ہیڈ کوچ دیکھیں کون تھا اور آپ دیکھیں اس کا تعلق کی صوبے سے تھا آپ کوئی سیاست گیم پتا چل جائے گی یہ بیس سال ہم نے پاکستانی فوٹبول کو میں جھک مارکن دیکھ میں گہرائی ہوں پت گیا ہوں ٹھیک ہے میں کبھی فوٹبولر نہیں بنا لیکن فوٹبولر کھیلنے کے لئے سمجھ نہیں آتی انسان کو یہ بہت زیادہ باتیں ہیں جس میں لوگوں نے کبھی سنجیز تیار نہیں کی اگر آپ نے اپنا پروپاگینڈا دو میچ مل جات تو اچھا ہوگا اگر میچ نہ بھی ملے کسی پروفیشنل خلپ سے پروفرنلیز کر لیں مگر یہاں بھی کسی بھی توٹ پہ آپ جاتے ہیں دوہزار تئیس کا جو سیف چیمپینشپ ہے جون جولائے میں انڈیا میں ہونا ہے پھر اس کے بعد آپ سپٹیمبر کی ونڈو اور پھر آپ کا ہوگا ورلڈ کپ کالیفائر کاف راؤنڈ ون اکتوبر میں اور مین کالیفائر ہوں گے نوویمبر آن ورڈ پاکستان راؤنڈ ون لوگوں نے کچھ کومنٹس میں کہ ہم بات کریں اوہ بھائی یہ نیشنل ٹیم پر فوکس ہے ایونٹ ایلیکشن کا ایک اور سیشن ہم کر سکتے ہیں اس میں کشکری بات نہیں بڑی سنجیدہ اس میں مسلمی کونسٹیوشن کے لحاظ موونگ فوروڈ نیشنل ٹیم کو انڈر شہزاد انڈر کیا کرنا چاہیے پھر میں اپنا بھی بات میں پوئنٹ ایڈ کر گا اسماعیل پھر شیخ انڈر احمد یوسف اچھا علی بھائی نیشنل ٹیم کا اپنے ذکر کیا لیکن مجھے تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا میرا to the best of my knowledge نیشنل ٹیم کی پلیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں گیرت ساؤڈ کی اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے نیشنل ٹیم کوچز کا زیادہ کام یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز کون سے سیلیکٹ کرنے ہیں اپنی فلوسی کے مطابق ٹھیک ہے اور ان کو کس کھلانا ہے ٹھیک ہے اور وہی دونوں چیزیں لنک ہوتی ہیں وہ بیٹ کے پلیئرز کو بنانی رہا ہوتا بٹ انفورچنٹلی کیونکہ ہمارا سیچوئیشن اس طرح کی ہے کہ ہمارا کلب سٹرکٹر تو ہی نہیں تو شہزاد انور اس سے لنک ٹاپ کی یہ والی بات بھی ہے کہ آپ نے ان ایکسپیرینس ٹیم ہونا بیس چیز ہے اس کا مقصد کیوں کیونکہ آپ کے پاس کوئی سٹرکٹر تو ہے نہیں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں پاکستانی امام کو سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے کہ یہ مالدیوز کا میچ یہ جون کا میچ یہ سپٹیمبر کا بھی ورلڈ کپ کوئلفائر آپ چھوڑ دیں یہ سب کچھ آپ چھوڑ دیں گراؤنڈ ریالٹیز کو پہلے ایکسپٹ کریں اور آپ پہلے جا کے دیکھیں کہ آپ کے نیبر ہورڈ میں کیا ہوا ہے انڈیا نے کیا 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 ہے اور یہ بڑا لانگ ٹرم پروسس ہے اس کو آپ چلنے دیں ان ایکسپیڈینس ٹیم جب تین چار سال ایک ساتھ رہی گی اس کے اندر ایمپروومنٹ آئیں گی تو تب ہی کچھ ہو سکتا ہے اب آپ نے ساکر بنیب کی بات کی اگر ہم اچھے پلے رہے ہیں ساد اللہ صدام حسین ان کو لے آئے میں جیت جاتے اپنے مالدیس کے خلاف آپ شاہ جون مالا بھی جیت جاتے ٹھیک ہے آپ دو سال بعد کیا کرتے جب صدام حسین چلا گئے پھر آپ وحید کو لے کر آتے نا پھر آپ وحید کے دو سال تو نکل گئے ٹھیک ہے ٹیم کے بھی دو سال نکل گئے اب وہ دو سال آپ دے دیں کہ اس ٹیم کو وہ ساتھ ساتھ ایک ساتھ انہوں نے کام کیا شہزاد انور کے انڈر اور انہوں نے میچ کھے لیں ان کا کلیکٹیو ایکسپیڈینس ہوا ہے on the pitch off the pitch so آپ کی ٹیم کافی بہتر گیم ہو پہ گیم کھیل رہوں گے تو let's just take that out of the picture i hundred percent agree with what is mine has said ایک 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 لفظ میرے بھی الفاظ ہیں ایک طرح سے let's just say کہ ابھی جو ہماری سنیریو ہے ہم کرنٹ سنیریو کو لے کے چلتے ہیں best case again is possible ہم from now let's say کہ ایپریل چھنے ٹھیک ہے رمضان ہے اور آپ عید بعد شروع کریں کہانی جون کی اپنے ونڈو مجھے بتائی نا تو آپ اپریل کے 24 سے 25 سے اگر آپ دوبارہ ایک اور کیم شارٹ کریں there should be at least before the سیف گیم کوئی اس طرح سینیریو ہو جائے کہ آپ کے players کو 4 سے 5 matches کھلنے کو مل جائے match practice مل جائے how is that possible let's say for example آپ نے کل کو decide کیا کہ میں یہاں جا رہا ہوں ملیشیا ٹھیک ہے میں ملیشیا جاؤں گا میں ملیشیا کے 3 4 club سے friendly خیلنگا ٹھیک ہے اس friendly کے بعد میں اس کوئی eastern south asian country کے اندر کسی ایک team سے match خیلنگا ٹھیک ہے اور میں اس سے match خیلنگا جو team میرے ranking سے زیادہ اوپر ہے ٹھیک ہے اس کی دو reasons ہیں بھائی میں کم ranking سے کھل کے جیت کے کیا اکھا لوں مجھے مجھے بائے مل جائے پہلے راؤن میں میری ranking improve maximum ranking improve ہوگی بھی ایک ranking ہوگی ای ریسرچ اس ایک ranking سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھنا ٹھیک ہے تو کم اس کم پھر آپ انہی سے کھیلو جس سے آپ کو ایک اگن you can get a real picture of where your squad stands right then you play against him then you enter the saf games right you play saf with the same squad batch یا جو بھی آپ بیچ گزر رہے آپ انہی کو لے کے چل رہو ساتھ ساتھ جو شہزاد انہی نے پلائر سلکت کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں وادے کے ساتھ میں بھی اگر ہوتا شہزاد انوار is the man to know who is available آپ انہی کو لے کے چلو سیف کھلو اور پھر آپ سیف کو لنگ کر جاؤ سپٹیمبر میں ورلڈ کے پوالیفائر سے so get at least seven to eight games under your belt play against all the better opposition تا کہ آپ نے eventually کھل نا تو ایک اور ساری زبادست teams ہے تو کم اس کم آپ کو ایک reality تو پتا چلے گی نا کہ ہم یہاں پہ سکتیم کر رہے ہیں ہمیں اتنا time لگے گا ہم اس ورلڈ کو لگے گا یہ realistic expectations ہے یہ playing system ہے یہ دس لڑکے جو سکتے ہیں یہ چار کے development نہیں ہو تکتی ابھی let's get پتا چلے گا تو یہ پتا چلے گا تو یہ پتا چلے گا یہ میری پتا چلے گا یہ میری سکتے ہیں سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو پتا چلے گا جو 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 جانتے ہیں تو ہمدان والی بات کہ بیس مست آران لڑکے وہی ہوں گے اور جہاں تک بات ہے کوش بلیٹی کیا لڑکے بیتر ہو سکتے ہیں کیا اگر ہم ان کے اوپر کام کریں تو یہ نکھر سکتے ہیں ایک سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دو ہفتے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے کوش بل ہیں اور کتنے نہیں سو جو پاکستان کے سڑے وے سسٹم نے جو پروڈیوز کرنا تھا وہ کر چکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ حقائق یہ ہے ہمارے ہمارے اس سسٹم نے جو پروڈیوز کیا ہے اس نے جذبہ پروڈیوز کیا ہے اس نے ایک دل سے ایک لگن پروڈیوز کی ہے بہتر ہونے کی بہت سے بچوں میں آپ کو نظر آئے گی اور ایک جستجو ہے کہ بہتر سے بہتر مارن سے بارن ہم ہم کھیل سکتے ہیں یہ ان بچوں میں سو بیک تو دو سسٹم وہ اسماعیل نے بہت پتے کی ایک لائن دیئے کہ وہ کلب کا کوچ کی کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ناشنل کوچ کا بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ سسٹم نہیں ہے تو وہ ٹریننگ جو ہے وہ ناشنل ٹیم وہاں پر انتب ہو جئے بہت سے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں اس مرٹ میں تو ایک اچھا کمپیرزن ہے کرکٹ کے ساتھ ابھی ایک ینگ ٹیم گئی ہے آپ کی شارجہ کھیلنے کے لیے اور لوگوں نے اس کو گاڑ دیا کہ ان کو کھیلنا نہیں آتا اس کو یہ نہیں ہوتا اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلان ڈھمکا 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 یعنی کہ یہ پبلک کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ جو پلیئر یہ جو ینگ ڈھڑکا سیلیکٹ ہو کے آیا ہے جو اس نے پی ایس ایل میں جس طرح سے پرفارمنس دکھائی ہے وہ انٹرنیشنلی بھی وہی پرفارمنس دکھائے گا کیونکہ وہ سیکھ کے آیا وہاں سے پبلک کی یہ ایکسپیکٹیشن ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ نہ ہی مطلب سکھانے والے لوگ موجود ہیں اور نہ ہی وہ سسٹم ہے جو کہ انکاریج کر رہا ہے کہ آپ سیکھو وہ لڑکے خود اپنے دل سے جستجو لے کہ آگے بڑھ رہے لیکن اس میں اب ہو کیا رہے میرے حساب میں میں وحید کو بہت کھلتے وے دیکھا میرے حساب میں وحید has deteriorated وہ پیچھے رگریس کر گیا یہ بہت خطرناک بات ہے پاکستان کا بہت رگریس گیا 150% agree to what احمد said وحید has regressed to the point کہ جہاں پہ i was even doubting کیا اب should he be in the team or not میں آگر مطلب 100% what he said اور why has regressed he has regressed because of the system میں اکیلے جدنی بھی جو ہے نا وہ کونوں پہ جمپے مار کے صبح صبح بھائی تریننگ کرلوں it would never equate to taking decisions within a game taking decisions in a high environment in a high pressure environment taking decisions when there is less space and time 500% agree with احمد اور پرابلم کیا ہے جو اسمائل کی چیز سے لنک ہے سوری احمد نہیں چھوڑ لائے competition structure within the next 7-8 months تو ہوگا کیا possibly وہ بھی ریگریس کرنا شروع کر جائے گا same like وحید کیونکہ ریگریس کرنا وحید کی فالٹ نہیں اس کے اندر اس کا فالٹ یہ ہے کہ he's not in that high performance environment national camp تو ایک مہینہ پندرہ دن دس دن بیس دن پچھے دن ہمارے cases میں ٹھیک ہے بھائی چاریز دن پھر اس چاریز دن کے بات کیا ہے سو ریگریس کرتے رہیں گے پلیئرز مطلب ٹھیک ہے یہ تو شورٹ رن کے اندر آپ کیمپیں لگا سکتے اور آپ ایک جوہی نا ٹوروں پہ نکل جوہی نا ان کو ٹھیک کمپیٹیشن دے دیں بات آلٹیمیٹلی آپ کو سوچنا ہے کہ بھائی اس کا لانگ ٹرم ڈیویلپنٹ پروسیس کیا ہے سترہ سال کے مہین کا سوری ہاں جی بالکل دیکھیں باقی ممالک میں تو یہ ہوتا نا کہ جب آپ نیشنل ٹیم ڈیوٹی میں نہیں تو آپ لیگ سیزن چل رہا ہوتا تو آپ کلپ کے لیے جا کھیلتے ہیں پروپر کمپیٹیٹیو میچز کھلتے ہیں یہ دبو خان ایموریل ٹورنیمنٹ میں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے احمد نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اسے پلیئر ڈیویلپ ہوئے وہ ستر سال پرانا موڈل اب نہیں چل سکتا بھائی آپ کو پروفیشنل کرنا پڑے گا پلیئر نہیں کر سکتے جہاں سسٹم ہوتا نا وہاں جو ہائی پرفارمنس پلیئر پہ کھیلتے کلپ کے لیے وہ اپنے اس کریئر کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایسے ملک میں یہ سسٹم نہیں جہاں سیاسی بہران کی وجہ سے آپ کی کور کیا تھا اس کا فائنل جو تھا آرمی بابڈا ورسز کہتے ہیں سویس سردن گیس کا اور جو ابھی نیشنل چیلنج کب چل رہا ہے مطلب آپ نے آٹھ سال میں لیگ بھی نہیں کروا سکے بکاوز پی ایف 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 میں سکتے تھی دھڑے بنے ہوئے تھے کبزہ آگیا ایوہ وہ تو جب آپ کا لیگ نہیں چل رہا نا آپ جتنے مرضی آپ یہ ڈبو خانے موری ٹورنمن کھیلنے ان کا فوٹبال کا سٹینڈرڈ بلکل نہ ضرور ہیں لوگ بھئی صاحب فوٹبال بہت بڑی بہت بڑا سپورٹ ہے یہ آپ کے لوکل ڈسٹرک لیول کا ٹورنمن نہیں ہے دو سو ممالک فوٹبال دیکھتے ہیں دو سو ممالک کے پاس کچھ نہ کچھ سسٹم ہے ہم ایک ون نائنٹی فیفتھ رینک کنٹری ہیں جس کا نہ لیگ سٹرکچر ہے نہ سٹرکچر نہ کچھ ہے اور ہمارا کانفرنس ایسا ہے کہ بھئی لیاری کا پلیئر جب تک نہیں آئے گا جب تک چترال کا نہیں گلگت بلدستان نہیں آئے گا ہم نے کچھ چیتیں گے باقی سارے فرچی ہیں باقی سارے سفارش ہیں ہزاروں گھنٹے اس نے ڈریلز کی جیتنے ایکٹیب گھنٹے اس نے کمپیرٹی میچز کھیلے ہمارا انظام ہی نہیں ہم چلے گئے کہ بھئی پہلے نہ ہوا برزیل کا وہ کمرانی بلو چوگیل آرہی گا جرمنی بول رہا ہے کہ ہمیں چار سال کے بچے کے عمر سے موزیالا موزیالا جو رگلر ورلڈ کپ کنٹنشن میں ہوتی جیتنے کے وہ بول رہی نہیں ہمارا ڈیویلپمنٹ سائیکل ہمیں اور پیچھے دیکھ جانا ہے ہمیں اور فریدم دی رہا ہے سو آن سو آن ہم بول رہے یار وہ میرے چاچے کا لڑکہ اس کو لے رہا یار آئی کنوٹ ایویل تیل یو کیونکہ دیولپمنٹ ہو ہی نہیں ہے ہمارے لڑکوں کی دعوے ایسے ہیں اس کو یہ نہیں لے رہا اس کو وہ نہیں لے رہا خدا کا خوف کر رمضان کر رہی بات کرتے ہیں پاکستان فوٹبال میں لیفٹ رائٹ تو لگتا سارے پیپ گارڈیولا لیکن پھر آپ سوچتے ہو کہ اگر اتنے پیپ گارڈیولا ہمارے پاس ہیں تو ہم نمبر ون ہونا چاہیے اللہ بہتر جانتا کہ چل رہے ہیں میں اس کے پر بھی جس سی سی رائٹ میں جب 2019 میں ہم اسوائر گئے تھے تو جو ان کے ٹیکنیکل ڈیریکٹر تھے اس ٹیکنیکل 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 مجھے اگر ہم کھیل دیتے اللہ معاف کرے میں شاید کوچنگ چھوڑ دیتا نمبر ٹو وٹی سائیڈ وز کہ یار دیکھو اگر آپ کے فوٹبال کو ڈیویلپ کرنا ہے نا تو ایک آپ کو ایکو سسٹم بنانا ہے اور اس وقت میں نے پہلی بار سنا تھا کہ ایک ایک ایکو سسٹم بنانا ہے اور اس نے کہا تھا کہ اس ایکو سسٹم کے اندر ایک بھی چیز اگر نہیں ہوئی نا تو آپ کا فوٹبالنگ کلچر اور فوٹبالنگ نیشن صحیح ڈیویلپ نہیں ہوگا so for example اس ایکو سسٹم کو آپ اس طرح سے دیکھ لو youth development ٹھیک ہے infrastructure development regular competition ٹھیک ہے player well-being coaches development proper league structure proper youth competition structure ٹھیک ہے proper national team matches proper tournament اسے کے اس میں سے ایک بھی چیز اگر نہیں ہوئی نا ایک بھی چیز اگر نہیں ہوئی تو آپ کا so for example اس کے کیا مثال ہے میں youth development پہ کام پہ کام کرتا رہا ہوں لیکن میں نے ان کو competition نہیں دیا ہے i haven't coached him how i haven't shown him how جو تم نے coaching session میں کیا اس کو match میں اور ایک high pressure match میں government implement کرنا ہے تو میری development نہیں ہوئی میری social اور میری psychological اور میری tactical development نہیں ہوئی اس کیس میں so this is what he said تو ہم یہاں پہ ساری بات کر لیں آپ pep gaudiola کو لے آؤ اس وقت ٹھیک ہے اور بولو یا یہ رہے آپ کے بیس لڑکے وہ بولے گا باغو یہاں سے مجھے کوچنگ آتی ہے وہ تو بیسے اتنا ہمبل ہے وہ بولے گا مجھے آتا ہی نہیں ہے کچھ کام کرنا اور دوسری چیز سے لوگ بولتے ہیں ہمیں جو ایک انٹرسٹرکٹر کی ضرورت ہے یا آپ family stadium بنا دو پہلے تو گھاس اکھیڑ کے رکھ دو گے آپ اس کی باتھروم اکھیڑ دو گے شادیاں ہوں گی اس میں شادیاں کے ٹینٹ لگیں گے اس family stadium میں کوچنگ کون کرے گا میرے بھائی اس family stadium کے اندر کتنے کوچ ہیں یہاں پہ آپ گن کے ایک پرو لائسنس کوچ آپ شہداد انور کا نام لے رہے ہو جو کہ میری نظر میں پریکٹسنگ کوچ ہے یہ باقی ہوں گے سارے پرو دبل پرو لائسنس ہوں گے are they practicing right now I don't see them practicing they're all my seniors but I don't see them practicing so who will coach in that family stadium so one without the other cannot work infrastructure ecosystem پورا آپ نے ایک بنانا ہے تب جا کے آپ بات کر سکتے ہو world cup qualified جیتنے کی ابھی ہوائیاں اور ایک جس جو ہے نا blind تیرے چلا رہے ہو کیا رہے ایک نشانہ لگ جیا اللہ اللہ کے شکر ہم جو ہے نا جیت گئے اور ایک world cup qualified دیکھا کتنو ٹیلنٹ ہے وہ میرا لڑکا یہ یہی ہوگا یہ یہی ہوگا انفورتنیٹلی ہے یہی بات کریں تو can you identify one ground جہاں پر international match ہو سکے اس وقت مطلب ہم بات کر رہے ہیں لیاری کا ٹیلنٹ ہے وہ بغیرہ بغیرہ جو بچارہ جو سٹیڈیم جو کے لیاری کے لیے بنایا گیا تھا جب وہ سندھ سوپر لیگ ہم دیکھنے گئے وہاں پہ یہ وہ تو سٹیڈیم کے ادھگر چار الیکٹرسٹی کے جو ٹاور جو ڈائٹ مارتے ہیں ٹاور چار ٹاور نہیں تھے ٹین ٹاور تھے پتہ یہ چلا ساہب کہ جو چوتھا ٹاور تھا وہ غربت کے مارے بطلب برا حال لوگوں نے وہ ٹاور نیچے گرایا اور اس کے اندر سے اس کا جو لوگا شہا تھا وہ بیچ کے اس طرح سے انہوں نے اپنی گھر کا روٹی چلائی ٹھیک ہے یہ ہے ہماری فوٹبال کی ریالیٹی خالی یہ نہیں کہ ہم یہاں سے اور ہم وہاں سے نونسنس ریالیٹی یہ ہے ہماری وہ کھیل جو کہ لیاری کو کیا سے کیا بنا سکتا تھا وہ مطلب یہ پوائنٹ آگیا کہ وہ جو سٹیڈیم تھا اس کی چیزیں بک کے جو ہے ان کے گھر چل رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم گینگسٹر بارا کی اس کے اندر بحث میں نہیں خسے آج صبح ہماری فیڈریشن اس کو استعمال کرتی ہے گینگسٹرز کے خلاف گینگ کو ختم کرنے کے لئے میں ان کو کیا بتاؤں کہ کاراچی میں تو گراؤنڈ اس لئے بند ہوئے ہیں کیونکہ وہ گینگسٹرز کی جگہ بن گئی ہیں مطلب بہت ساری چیزیں جو کہ سماج کے ساتھ جوڑی رہی ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ گوننس کے ساتھ جوڑی رہی ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ تعلیم کے ساتھ جوڑی رہی ہیں مطلب ایک بہت سمپل سی بات ہے ہمارے دوست شانواز صاحب وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر فوٹبال کوچز یا کسی طرح کے فٹنس کوچز یا سپورٹ کوچز جو ہیں وہ گورنمنٹ سکول پہ مطلب پرائمری ٹیچر یا سیکنڈری ٹیچر آپ اس کو ساتھ ہی اس چیز کی ٹریننگ کروا دیں تو شاید چیزیں کہیں بہتر ہو سکیں ٹھیک ہے نا امن کریم صاحب کہہ رہے ہیں please discuss on reality of development first there is a lot of talented players in Pakistan 100% میرا بھائی کھا ہے ٹیلنٹ یار بھائی ہے بارہ سال پہ کر رہا ہوں میں آپ سے زیادہ نہیں میں وہ کر سکتا لیکن اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ پلیٹ فورم دو کے تو امپروف کریں گے نا پلیز ایکسپرین ٹو می کہ مطلب میں عمدان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں فوٹبول کوچنگ کا کونسا سکول موجود ہے ٹھیک ہے میں ہو گیا مطلب اس طرح کہ بہت سارے بتے رہے ہیں لو ٹھیک ہے نا ہم نے بہت سیکھا ہے وہاں سے بہت چیزیں سیکھ ہیں ٹھیک لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کے بعد اگر مجھے اپنے آپ کو خود ڈیولپ کرنا ہے تو مجھے ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ٹھیک نا but Karachi United کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پوری Karachi کا بیڑا اٹھا ہے بھائی اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا club چلا ہے اور بہترین فوٹبول پیڈیوز کر رہے جو کہ وہ کر رہا ہے رائیٹ but کوچنگ سکول جس کوچ نے بنانا ہے چیزوں کو ٹھیک ہے نا پانچ چھے سات سات آٹ سال کے آپ بہت پیارے پیارے بچے رہتے ہیں اور ان کے ٹیلنٹ ہے ان کا ٹچ پیارا ہے یہ وہ you will find those kids in academies across فازستان you will find them i am sure لیکن جہاں پر مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وہ کوچ پاس پہنچ تا ہے تو اس کوچ کو یہ تمیز نہیں ہے اس کو دکھانے کی کہ کس طرح سے کھیل ہے کس طرح سے سوچ سوچ ہے about a game یہ ہے بنیاد مطلب کیانیڈا وغالہ میں ان کے کچھ کمپنیز ہیں ایک کلاس کے اندر جب ہم کوچ کر رہے میں کہ اس کی کیا بجا ہے تو میں کہ عمومی طور پہ 12 لوگ چاہیے آپ کی کلاس میں تو ایک instructor جو ہے یا ایک کو جو ہر کسی کو attention دے سکتا ہے ہم لوگ ساتھ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ extra پانچ کی attention ہے وہ جب تک ہم یہاں سے تبدیل نہیں ہوں جب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں سے تبدیل ہونے کے لیے سب سے پہلے کوچنگ سکول چاہیے آپ کو ہر صوبے میں چاہیے ہر ریجنل ہیڈ کوارٹر میں چاہیے ہر جگہ چاہیے سب سے پہلے آپ کو تیار کریں ہم سب بھی مطلب اپنے بڑوں سے ہمیں سسٹم چاہیے ہمیں آپ لولی کوپ نہیں دیں بلکل اور اسی بات میں آنگا ساتھ میں کہ ٹیلنٹ جتنا مرضی ہو جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو اگر سسٹم نہیں آنا اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تاکہ اس ٹیلنٹ وہ اتنے ہزار گھنٹے اپنی زندگی اپنے لڑکپن میں پروفیشنل انہوں سے پہلے وہ ٹریننگ کرے پاسنگ سیکھے موومنٹ سیکھے آن ڈا بول آف بول اس کو پتاؤ کسا کیا رول اس نے کیسے کرنا ہے کوچنگ کی تھرہ پروپر ڈیولپ میں گراؤ سوٹس کے ثرو اس ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں کرکٹ میں ٹیلنٹ چل جاتا ہے کیونکہ کرکٹ میں آپ کیا تلاش کرتے ہیں فاسٹ بولر کو کتنی تیز بول پھینکتا بول کرتا یا وہ ہٹر کو کتنا زور سے شاٹ مارتا فوٹبول میں نووے منٹ کا کھیل ہوتا ہے نووے منٹ میں ہر پلئئر کے پاس میکسیمم تین سے چار منٹ بول آتی صرف اس تین سے چار منٹ کے اندر جب بول اس کے پیروں پر آتی ہے وہ کیا کرنا وہ اہمیت ہوتا ہے لیکن جو باقی پچاسی منٹ میں جب اس کے پاس بال نہیں ہوتی اس کی پوزیشننگ وہ چھوٹی سی اپنی بنایوی تھی بہت عرصص سے کافی لوگوں نے اس بات پر اتراز اٹھایا تھا کہ پاکستان کا جو کیمپ ہے نیشنل ٹیم کا جب بھی کیمپ لگتا ہے وہ دیرس پورا کے پلئیر آکے کیمپ کیوں تینڈ کرتے ان کو چاہیے کم ہفتہ دس دن کے لیے آئیں یہ کریں سب کچھ جیسا بھی تھا بھائی صاحب یہ ہے فیفا کے ریگلیشنز آن دی سٹیٹس ان ٹرانسفر پلیئرز اکتوبر اکتوبر دوہزار بائیس کا ایڈیشن یہ آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں آپ ہمارے پیرو مرشد حضرت گوگل شریف حفظ حیض حاصل کر لیں آپ اس میں معلومات ساری مل جائے گی ساتھ میں ٹھیک ہے تو اس کے جو 48 to 50 pages کا document ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل وینڈو میں تب بھی صرف کلب کو اپنے پلیس کیا ہے اس طرح نوویمبر میں وینڈو تھی اس بار مارچ میں جن میں سپٹیمبر میں ہوگی کلب جب ایکٹیبلی سیزن کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ پلیئر کلب کے ساتھ ایز ای کانٹریکٹ سائن کرتا ہے فوٹبالر کی دھیاری کلب سے ملتی ہے نیشنل ٹیم سے نہیں ملتی نیشنل ٹیم میں دھیاری نہیں لگتی اس کو نوکری آتی اس کو پیسے ملتے کلب سے کلب کا وہ ایسٹ ہوتا ہے نیشنل ٹیم جب کال اپ ہوتے ہیں تو وہ کھوڑکے فیفا میچ وینڈو بھی کال اپ بھی جب ہے we will ریلیز یو کیونکہ ہمارے ہوتا بکہ دس دن کی وینڈو ہوتی ہے اس میں دو میچ زیادہ کھیل نہیں سکتے تو ظاہر سی بات نا کہ یہ اچانک لوگ کہیں کہ بھئی وہ کلب چھوڑ کے آکے کیمپ جوائن کرے دس دن کیلئے صرف وہ بس پاسنگ اور بس باقیوں سے ہیلو ہائی کر رہا ہے اس سے بہتر اچھے بس ایک تھی کہ آپ صرف دس انٹرنیشنل میچ وینڈو پہ آگر آف سیزن ہوا پہ کلب کا پھر پیشک پلیئر کو بلا آجائے شغل ملا ہوگا پاکستان اتنی لمبا کرتے ہیں ہمارا جو کیمپ ہوتا ہمارا کوئی فوٹبول سیزن نہیں ہماری لیگ ہماری مجبوری ہمارے ہمارے تک بہت سارے افراد معصومیت میں اس کو نہیں سمجھتے اور کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں لیکن وہ جان بوچ کس کا ذکر نہیں کرتے یہ تو سیزہ لے نیشنل ٹیم جو اس میں کھیلی تھی ساتھ ساتھ میں تو میں سمجھ تو آگے بعد میں کریں گے چلیں اس پہ آج ساتھ میں باقی نورمل ڈسکشن کے اندر تو اچھا ہوگا ساتھ میں مطلب ہم آئی کن پرابری ڈو سیپریٹ سیشن جس ڈیاس پورا ٹیلنٹ پھائی اس میں میں گھنٹے بعد کر لوں دو گھنٹے بعد کر لوں ٹائم کبھی ختم نہیں ہوگا پوری مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارے بھائی ہمارے لوگ جو ہمیں جو جو لوگوں نے ہم سے بات بھی کی جو نیکٹیویٹی بھی شوک کرتے ہیں ڈیاس پورا کے بارے میں ٹھیک ہے ان کا حق ہے مجھے پورا یقین ہے کہ دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ میں جو دیسمبر میں ختم ہوا تھا یہ تمام افراد مراکو کی ٹیم کو ماشاء اللہ کہ کے سپورٹ کرے تھے کہ یار مسلم اممہ کی ٹیم سینی فائل میں پہنچی ہے اسے کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں جگر سے کہتے ہیں اللہ محمد الرسول اللہ وغیرہ ان سے پوچھے سرکار اس ٹیم میں ستر فیصد پلیئر جو تھے وہ مراکو میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے حکیم زیش جو اس ٹیم کا وائس کیپٹن تھا امرہ باد تو کیپٹن تھا حکیم زیش وائی کیپٹن تھا مراکو فیڈریشن نے نیدھر لینڈز کی ایف 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 سوچھ کروایا حکیم زیش وائن نیدھر لینڈز اشرف حکیم جو پی ایس جی میں آسل کھیلتا اس کے ماں باپ ہجرت کر کے سپین گئے تھے اسپین نے پیدا ہوا تھا اسپین کے لیے کھیلنا بھی سٹارٹ کیا لیکن مراکو کہتا میں مراکو ہوں میں سپینش تو ہی ہوں مراکو بھی ہوں میری سوری فرانس جو ورل کپ جیتا ہے وہ سب سے بڑا ڈائیس پورا پلیئر ہے سب سے بڑا ڈائیس پورا پلیئر ہے بھائی دیکھ لیں اور میں اسی کو پوائنٹ کو ایڈ کر رہا تھا کہ ایف ایفریکا کے فوٹبال میں مراکو کے پاس سب سے بیسٹ لیگ ہے سب سے بیسٹ انفرسٹریکچر ہے رجا کساب لانکا کیا میچ دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ الیتحاد تینجیرز کے میچ دیکھیں چالیس چالیس پیجازار بندہ سٹیڈی میں پیک ہوا ہوتا ہے ان کے سٹیڈیم سبحان اللہ ان کی فین سپورٹ سبحان اللہ اس کے باوجود وہ پاغنوں کی طرح اپنے ڈیاس پورا میں تلاش کرتے یار کوئی بیسا پلئیر ہو جو سپین میں کھیلتا ہو جو نیذرلنڈز میں کھیلتا ہو جو انگلینڈ میں کھیلتا ہو اگر اس کے اندر ایک کترہ بھی مروکن خون کا ہے نا وہ مروکن ہے بکوز ان کو پتا ہے کبھی ہم نے جیتنا ہے وہاں یہ لوکل ٹیلنڈ کو پرموٹ کرو والی بحیث نہیں چلتی ان کو پتا ہے ان کا اپنا بیسٹ لیگ ہونے کے باوجود انفرسٹرکچر ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ یار یورپ ہے جہاں اصل پلئیر کھیلتے ہیں ان کو خوش نکالو ان کو لاؤو گے نیشنل ٹیم میں لاؤ یہی ہمیں آگے محجت وائیں گے آپ ذکر کر لیں ورائی پاکستان کے پاس ابھی یہ تین پلئیر ہیں جو پاکستان کے لئے کھیلیں گے تیار ہے اوٹس خان گریمز بی ٹاؤن کے ایکس مینچسٹی یونائیٹ پلئیر دھائیس سو تین سو کے قریب پروفیشنل میچس کیپ بیش ایک ویلیگ ٹو میں کھیلتے ہیں جو کہ فورٹ یر انگلینڈ کا برڈس ایسی سلیمان انگلینڈ انڈر سیونٹین کی پرانے پلئیر آج پورچگل میں کھل پاکستان کے لئے کھلنے کی تیار آدل نبی آج گریس میں کھیلتے ہیں ایسے پلئیرز ایک نعمت ہوتی ہے بیکوز یہ پلئیرز آتی پروفیشنل سلسلہ یہ لاتے ہیں کالٹی کا جو کہ آپ کا نہ ہونے کے برابر سسٹم کبھی نہیں لا سکتا اور آپ کہتے ہیں میں نے بہت سارے کومنٹ دیکھے لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر پلئیر تو ہمارے فلانے ڈسٹرکٹ ٹورنیمنٹ میں ہوتے ہیں اوہ بھائی میرے اوہ میرے ربا خدادہ واسطہ اتانو اپنے زلے کے ٹورنیمنٹ سے بہار نکلو دنیا دو سو ممالک فٹبول کھیلتے ہیں جس لیول پر یہ کھیلتے ہیں آپ اس لیگ کے ٹین ٹیویزن میں بھی آپ پلئیر ہم سے مس ہو گے دو پلئیر ہم سے مس ہو گے ایک ہے غیاس زہد ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں اپنا ڈیبیو کرتا ہے پاکستان نوروی کے لیے آن او ویم کیونکہ گلتی سے اس کی ریپورٹ نورویجن پریس نے پکڑ لی وہ لمبی کہا ہی تھی میں نہیں جاؤں گا اس کے اندر ہی پلئیڈ فرینڈلی فور لائک ٹو منٹ مینٹ میں وہ آتے ہیں اور اس کو پھر کبھی نورویج نے کبھی کوئی نہیں کیا لاز لاغرباق جو ناشنل ٹیم کوش تے کبھی پسند نہیں آئے دوہزار بیس میں کوورٹ ہوتا ہے نورویج گورنمنٹ دسٹرک لوگ ڈاکڈاون منٹین کیا ہوا تھا ایمرجنسی میں خیاس زہیت کو بلائیا گیا یوروپا نیشن لیگ کی کولفائر میں آسٹری کے خلاب ڈیویڈ آلبا جان کھلتے ہیں بین مینک کے جو پر 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 نو لانگ سوچ تر لیگ نیشن لیگ کمپر پر فکسچر ہے اس نے میچ کھیلا بھی اس نے گول بھی کیا اس کے بعد کبھی اس کر لیں تیرا ہم پہلے پاسور کر لیں کھڑ بٹ ہی کھڑ پر پاکستانی نیمو بکا دوسرا جس کا مجھے گام آتا ہے وہ آتا زیدان اکبال پہ مینجسٹر میں پیدا ہوا یوکی میں مینجسٹر نیمیٹس نے جوان کی باپ پاکستانی فرم ساہیوال ماں اراکی دوہزار اکیس میں جب اس نے اراک کے لیے سوچ کیا جب پاکستان پہ بین لگا اراک نے بڑی چلاکی کی جیسے پاکستان پہ شفاکشا گروپ قبضی کی وجہ سے فیفا نے بین لگا ہے اراک کی فیڈریشن کا جو پریزیڈنٹ ہے جو اراک سپورٹس منسٹر بھی ساتھ ساتھ میں اس نے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جدان اقبال کو اراک کی ہم سے بہتر لگ ہے اراک کے پاس ایک بہت اچھی نیشنل ٹیم ہے جو ورلڈ کپ کھیل چکی ایٹی سکس کا اور 2007 کا ایشن کپ جیت چکی ایشن چیمپئن رہ چکی ان کے کلب جس طرح الکوال جویہ جو اراکی ائر فورس کلب ہے وہ ایف سی کپ شگل میں جیت اس کے باوجود وہ اس طرح کے پلیئرز کو تلاش کرتے دوہزار اکیس سے پہلے آپ اس کے انسٹاگرام پہ جائیں زیران اقبال کے جو پرانی پوست تھی اس پہ یار اراکی فینز نے اپنی بیچاری ٹوٹی پوٹی انگریز کی سب پلیز پلی فور ہم نے اپنے پیج پی زیران اقبال کے باہر میں کچھ ذکر کر دیا کومنٹ آگئے یہ تب سے پاکستانی ہو گیا اس سے بہتر پلیئر تو ہمارے لوکل لیبل پہ کھیلتے لوکل ٹیلنٹ کو پرموٹ کرو اراک کی پلیئر آپ کو اراکی اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور اب اراک کے لیے کھیلتا بھی اب بھی تو کسی سے فرینڈلی میچ کھلیں کھلیں اراکی اس کو اراکی مانتے ہیں اور ہم اس کی پاکستانی پر نشک کی نگاہ سے دیکھتے بھائی صاحب آپ کی جو مرضی پاسپور کے لیے آپ پاکستانی یورپ پاکستانی بھاڑ میں جائیں جو سارے کہتے کہ پاکستانی نہیں تو میں ہماری سٹرگل کا نہیں پتا یہ سب کا نہیں پتا یہ حقیقت ہے آپ کو ایسے پلیئرز آپ کی فیوچر کب بن سکتے تھے لیکن آپ کے اندر اپنا گھمان مسئلہ تھا جنٹلمن آپ کی کیا رہے اس ہارٹ برک کے بارے میں گیا زہید کو لوس کرنا بکوز کمپیٹیو فکچر اور زیڈان اقبال جو اراک کلیے پروفیشنل کھیل لے گا ساتھ ساتھ میں کیا رہے آپ سب کیس کے بارے میں پلیز کو ایڈ اسماعیل آپ سارٹ کرنے پھر شیخ پھر حمدان آپ پھر احمد یوسف میری تھوٹس یہ ہے کہ زیڈان اقبال اور زاہد کبھی آپ نے دونوں کی بات کی ہے ایک تو چلیں ہمارا اپنے عوام کا کچھ ہوتا ہے ہم ان کو امبریس نہیں کرتے ہمارے اندر وہ ایک مسکنسپشن ہے پلیئرز کے بارے میں جو باہر کھیلتے ہیں جو دکھ کی بات یہ کہ ہمارے اگین یہ میرا کیونکہ تھوڑا ایکنومکس تعلق ہے پاکستان کی ایکنومکس کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر آپ کو لوگ یہی بتائیں گے کہ پاکستان کے ایکنومی کا مسئلہ ایکنومک نہیں ہے ہر بندے کو حل پتا ہے مسئلہ سارا پولیٹیکل ہے کہ وہ دیسیزن لینے کس طرح ہیں کب کرنا کیسے کرنا وہ کون کرنے والا ہوگا اور ادھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم بیٹھ کے پوری رات بات کرتے رہیں گے یہ کر دو وہ کر دو ایکو سسٹم بنا دو ایکو سسٹم کا نام ایکو سسٹم آپ کو نظر آ رہے کہ فیڈریشن نہیں تھی پہلی تو بات ہے کہ آپ نے آفر کرنی ہے چلو اگلا بندہ اتنا محبے وطن وہ پھر بھی آنے کو تیار ہے لیکن آپ کا اس وقت فیڈریشن بین تھی یا کوئی تھا نہیں پولیٹیکل الیکشن چل رہے تھے اور آپ نے پلیئر کھو دی ہے تو بندہ اور کیا کہ سکتا ہے بھائے ای تھی جنرلی ہرڈرکی جو بات ہے جو چکا جو چکا اس کو کچھ کر سکتے ہیں ریا زائیت اگر اگبال کی جسر آپ نے بات کی بات بات کی بات کی بات بات نشو ٹیم 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 موسیقی راب بال بات دوسر پی مجھے صرف یہ بتا دیں آپ کے گلی کے فوڈبال میں اور آپ کے بیس فوڈبال میں کون پلیئر ہیں جو پلیئروں کو ون برسز ون بیٹ کر سکتے ہیں سوائے والید کے میں کسی اور کو نہیں جانتا میں نے پچھلے چھ سال کراچی سے لے کے چمن اور چمن سے لے کے لاہور اور فیصلباد ہر فوڈبالر کو تقریباً دیکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں والید کے علاوہ کوئی اور پلیئر نہیں ہے جو بیٹ کر سکتا ہے بیٹ کرنا ہے شہزاد انوار کے پاس کوئی پچیس مہینہ نہیں ہے اس پلیئر کو ڈیولپ کرنے کا ڈیریک اگر ریزلٹ چاہیے نا جو گالی دے رہے ہیں وہ تو جو جو پوسیبیلٹیز ہیں جہاں تک بات رہیے لوکل ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کی وہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے بھائی آپ پروڈیوس کر رہو نا ایسا پلیئر اگر عبدالسمہ درشد سے بہتر پلیئر آرمی صاحب نے یا واپڈا کے پانی بنانے والی مشین نے پیدا کر نہیں وہ ہمارا تزین ہے نا وہ چچا ذات بھائی جو ہے ہمارا عبدالسمہ درشد سے لیتا ہے اگر کیا الیکٹرک نے بجلی بنانے کے علاوہ کوئی فلیئر پڈیوس کیا تو بھائی ٹھیک ہے لیاو نہیں کیا ہے تو سمپل یار یہ کھیلے گا ختم بات یار this is a no debate man i mean yeah yeah i just want to add to this کہ کہ پہلی تو بات وہی ہے کہ عبدالسمہ درشد ایک example ہے عبدالله اقبال کا آپ example لے لیں عبدالله اقبال was one of the best players on the pitch آپ کے پاس ایسا player ہے پہلی بات جس کی centerback میں height بہت ضروری ہے escuela on the ball hoop Despairنی جز کلام خطوانیOn the ball سینٹر بیک میں height ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے عبدالольшہ ہے ے بعبدالПрمن قرابل جما ہے بیٹھ پر پرلی ہے ح بیلوع ہے کھل سکتے ہیں وہ سنٹر ویگ بھی کھل سکتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کا پلیئر ہے اس قوالیٹی کا نہیں ہے اگر ہے تو دکھا دیں اگر نہیں ہے تو بھائی یہی پلیئرز ہیں جو بیسٹ ہیں دوسری بات جو ابھی پائپ لائن اور ٹیلنٹ کی بات ہوئی ہے زیڈان اقبال کا اصل دکھ اور آرہے ہیں آپ کو ان کا صرف تین سال کا وہ نہیں ملے گا جیسے جو آٹس خان ہیں اور آدل نبی ہیں دیزار پیٹر دن like anything that we can get from anyone else but obviously they are in the mature stage of their career وہ ابھی ان کے ایک کریئر کافی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے وہ کھیل رہے ہیں ان کی پیک وغیرہ ہٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے وہ ہمیں اپنے پیک سال دیں گے بھٹ جیدان اقبال اور عبدالسام درشدارہ حانون حمد ایسے ٹیلنٹس ہیں جن کو اگر آپ ابھی سیکیور کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو اگلے پندرہ بیس سال دیں گے اور یہ اگلے پندرہ بیس سال میں آپ کو بتا بھی نہیں سا وہی ہے جہدہ تو اتنی ہے نہیں بڑھ جو بھی ہے بھائی لے کے کھیل لو یہی والا حساب ہے تو باقی علی بھائی i mentioned to you privately as well کہ i have a commitment as well so it's been an absolute pleasure please اس طرح کے lives ہوں تو would love to you know join in and talk پاکستان فوٹبال thank you so much حمدان until next time likewise i have a commitment i would request a leave but it was lovely being on the short is the honor کہ آپ لوگ بلاتے ہیں میں نے تو پی ایف ایف سے پہلے مجھے پتا تھا کہ مجھے لگتا تھا ایف پی ڈی سی اصلی ہے پھر مجھے فیضان لیاقت نے بتایا کہ نہیں بھائی پی ایف ایک اور ہے پیج ہے سو میرے لئے یہ honor ہے honor رہے گا آپ کبھی بھی بلائیں گے میں ہمیشہ حاضر ہوں گا thank you so much for having me gentlemen thank you so very much احمد یوسیف ونگراللہ میہ آپ تو بھی ہے نایا میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر آہ بہترین ابھی ہم ابھی تو ہم نے اور بھی چین ڈسکس کرنی تھی نا i won't take too much of your time right now don't worry about that اعتزاز حسین former norwegian youth international ہم نے اس کا اکٹوبر 2021 میں انٹریو کیا تھا فٹبول پاکستان کے لیے اس سے کہا یار پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں ابھی تک بچارے کا کہہ کہتے ہیں نا پاسپورٹ کا issue اب تک resolve نہیں ہو because پاکستان نے officially norweg کو اپنی dual citizenship agreement میں نہیں ڈالا formally جو legislation چاہیے ہو گیا اس سے بہتر آپ کو ابھی he's 30 years old now اس سے بہتر آپ کو defensive midfielder کہیں نہیں ملے گا یہاں اس ملک کے اندر وہ آپ کا اگلے تین چار سال بڑا زبدست player بن سکتا ہے defensive midfielder کے لحاظ سے اور یہ شہزاد انور نے بھی اپنے وہ on the mic میں جب اس کا انٹرویو اسماعیل نے کیا تھا کہ ہماری midfielder بڑی کمزور ہے midfielder میں ہماری جو ball possession اور defensive capability ہوتی ہے نا جس میں عبداللہ اکبال تو چلیں center back but he can play defensive midfielder but he's a center back جب عیسیٰ سلمان آئے گا نا national team میں تو آپ کی first choice center back pairing آپ کی عبداللہ اکبال و عیسیٰ سلمان رہیں گے right back میں چلیں آپ عمر راو عمر حیات کو رکھ رہے ہیں بابڑا کے left back پہ آپ رکھ لیں عبدالقدیر خان کو کیا رل کے center back position آپ کی change نہیں ہونی پھر مامون کو اور عبداللہ شاہ کو جو باقی بھی defenders ہیں پاکستان کے اندر they will have to wait for their turn for that to happen over there اعتزاز حسین آگیا نا آپ کی defensive midfielder میں تو آپ کی midfielder بہت بہتر ہو جائے گی اوٹس خان usually plays as a left winger but وہ midfielder میں کلا سکتے ہیں عادل نہ بھی center attacking midfielder ہے یا center midfielder کرا لیں وغیرہ اعتزاز کی آنے سے آپ کو کتنی امید ہے اس وقت ابھی مطلب what kind of player do you think he can be آج کل تو وہ کھیلتے ہیں نا اپل آن لیمسول میں سائپرس میں مولڈے کے لیے تین league title جیتے تین کب بھی جیتے probably one of the greatest players to play for مولڈے football club in norway اس سے بہتر کوئی player نہیں ہے مطلب پاکستان کا currently ڈیاسپورا میں کسی بھی age میں ہو اعتزاز حسین سے بہتر کوئی player نہیں ہے i really hope کہ اس سال اس کا passport بن جائے تاکہ وہ world cup qualifier کھیلے رکھو because we need people like him آپ ہی کیا رہے ہیں اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل جب آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو بہت کلیرلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے یہ مصیبت یہ ہے کہ وہ clarity رہی نہیں ہے ڈیشنلی فیڈریشن کے دور سے میں آج کی بات نہیں کر رہا میں دہائیوں کی بات کر رہا کہ کوئی clarity ہو نظر آئے کہ ہماری ڈیریکشن کیا ہے زیش کو ہم لے کر تو آ گئے لیکن زیش کی ہم چیزوں انسٹیوشنلیز نہیں کر سکے اس کی پروفیشنلیزم ہم انسٹیوشنلیز نہیں کر سکے ہم یہ ضرور سنتے تھے کہ اس کے رومیٹس چینج ہو رہے ہیں لیکن رومیٹس چینج کرنے کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے تھا کہ ان جنہوں نے اس کے ساتھ رومیٹ بنے انہوں نے اپنی اکیڈمیوں میں کیا وہ پروفیشنلیزم ڈالی وغیرہ 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 lots of things to talk about but point میرا یہ ہے کہ جب تک پاکستانی گورنمنٹ اس چیز کے اندر نہیں آتی کہ یار یہ تو مطلب یہاں تو بہت گیم آل ہو سکتی ہے ہماری اگر ہم for example اگر ہم اس کو فوٹبول کو ایک اپنا وحیکل بنا رہے ہیں foreign policy ٹھیک ہے اس کے اندر پھر ہم خود ڈھونڈ رہے ہوں گے لوگوں کو کہ یار ہمیں soft image کے لیے مطلب ہمیں بنانی ہے ہمیں جگہ 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 جانا ہے ہمیں پاکستان کا جھنٹا گاڑنا ہے جہاں بھی ہم گاڑ سکے ٹھیک ہے وہ opportunities exist کرتی ہیں ٹھیک ہے ان کو tap کرنے کی ضرورت ہے آپ کو گورنمنٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ جناب جب آپ ایک league ڈالیں گے یہاں پر اس ملک کے اندر تو خالی ایک فوٹبول کی league نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے for example اس سے آپ کی economy بہت زیادہ تردی ہونے جا رہے گے اس سے چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں وہ اٹھ لے جا رہے ہیں اس سے transportation جو ہے جگہ جگہ اگر شہر کی league ہے تو وہ شہر کی transportation اگر وہ بہت سارے شہروں کی league ہے تو بہت سارے شہروں کی بیچ میں جو انٹر سٹیٹی transportation ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے ہوتل چلنا شروع ہو جاتے ہیں ریسٹران چلنا شروع ہو جاتے ہیں کاروبار چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو چیز ہے جو کہ ہم ڈبو خان میموریان جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پورے سال پورا ہوتا رہتا ہے اگر ہم انہی چیزوں کو مطلب ایک ایک ڈھال کے دو یا تین leagues بنا سکتے ہیں اگر اس طرح سے دو تین ترتیب سے اگر ہم بنائیں چیزیں اور ترتیب سے ان کو پروفیشنلائز کریں تو پھر تو گیم آن ہے اگر آپ وہ نہیں کریں گے بھی ہم ہم جو ہم اس وقت ایک بہت اچھی پوزشن میں ہیں کہ جہاں پر ہمارا کوچ رہے اس کے پاس ایک فورن ایکسپوشر ہے وہ پہلے بھی فورن پلیئرز کو لے کے آیا ہوا ہے مطلب از اسسسٹن وہ اس سے دیکھا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کس لیول پر کھیلنا ہے کس لیول پر نہیں کھیلنا ہے بھی فورن پلیئرز ہمیشہ سٹینڈر آپ کا اوپر کریں گے کیونکہ ہم ہمیشہ کمپیٹ کر رہے ہیں ہمیں بہتری کی طرف جانے تو ہمیں بہترانوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا چیز ہے سو وہ جو پلیئر ہیں وہ آپ کا سٹینڈر اوپر کرنے جا رہے ہیں اگر تو گیز پلو کے تمام پلیئرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر اگلے دو سال بہت مزد آ رہے ہیں پاکستانی فانس کے لئے چاہے ہم ورلڈ کپ جو بھی ہو ورلڈ کپ خار بھی جائیں کوئی مستانی کیونکہ ایک سال چھ مہیرہ مطلب لگتا ہے ٹیم کو جمعیر تو لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے بعد گیم آل ہے اس کے بعد بہت مددار گیم آل ہے میرا میرا زاتی خیال ہے بے شک میں بھی آپ کی اس بات پر کمپوزر کمپوزر کا مسئلہ بہت زیادہ ہے ہماری اگر آپ میٹفیلڈ کے اندر بھی دیکھیں ہمارے سٹریکرز میں بھی آرچیل اگر آپ دیکھیں تو کمپوزر کا مسئلہ بہت پرانا مسئلہ چکل رہا ہے جو جو پلیر جو ہے وہ در کے جلدی بال ریلیس کر رہا ہے یا وہ بہت دیر سے کر رہا ہے اس کے مطلب on the ball mistake ہو رہی ہے کوئی کمپوزر کا ایک issue ہے even the best of our players they have that issue سو یہ جو باہر سے جو پلیرز آرہ ہیں کمپوزر ان کا اچھی طرح ان کا بچپن سے اس کے اوپر کام کیا گیا ہے سو وہ جو پلیر ہے وہ آلیڈی ٹیکنیکلی بہت آگے ہے ان سے سیکھنے کے لیے آپ ضروری ہے آپ کی جو مرضی اور تاثرات لیکن خالی اگر اس بات سے کہ ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں اگر آپ صرف یہ بات لے کے چلیں گے تو آپ بہت آگے پہنچو گے بے شک ہاں جی بالکل اگر آپ جتنی مرضی پاکستانی عوام اور حکومت اور اشرافیہ ہماری سیاسی سماجی اشرافیہ جتنا مرضی کرنے کو پوش کر لیں دس سے زیادہ ممالک نے کھیل کوسی رشنی نہیں لینا جتنا مرضی آپ پوش کر لیں کسی کو کوئی پروانی ہوگی جرمنی کے اندر اس کو پتا چلے کسی گورے کو پتا چلے جرمنی میں کہ بھئی شاہنشاہ فریدی کون ہے کسی کو فرانسے پروانی ہوگی کہ بھئی بابا رازم کون ہے کسی کو ایڈا نو امریکہ میں یا آپ کسی بندے سے پوچھیں یا چلیں آپ اٹلی میں کسی بندے سے پوچھیں برزل میں کسی بندے سے پوچھیں کیار وہ شراف خان کو دیکھا ہے آپ نے اسے نہیں پتا ہوگا مشہور فوٹبالر ہو آپ کا جو دنیا میں اس نے اپنا بول بالا کیا ان کا پتا ہوگا فوٹبال ایک گلوبل سپورٹ ہے ہماری اشرافیہ نے ہماری انتظامیہ نے ہمارے ایڈمنسٹریٹرز نے فوٹبال کو تھوڑے لائن رکھا مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے جب ہم بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے تو دنیوز میں یا ڈان کے اندر یا نیشن میں فوٹبال کو بڑا کونڈرسنی طور پر کہتا پور مین سپورٹ پور مین سپورٹ مطلب یہ ہمارا ڈسڈین تھا فوٹبال کے لئے چونکہ لیاری کا بچہ چمن کا بچہ ملیر کا بچہ بردستان سائٹ کا بچہ فیصلہ باد رورل فیصلہ باد سائٹ کا بچہ غریب بچہ فوٹبال کھیلنے کا شوقین تھا تو غریب ہی کھیلتے ہوں گے فوٹبال is a ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری بھائی ساہب ملٹی بلین نہیں تو ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری ضرور ہے ہم نے اس کو ایسے نہیں چلتا بھائی ایسے نہیں چلتا یہ تھوڑا ڈپارٹمنٹس کو بھی مطلب تھوڑا دیکھنا چاہیے نا مطلب ان کے پاس رکھا گیا ہے اس کے اندر کچھ نہیں رکھا یہ تو باقیات ہیں نا اس سسٹم کی مطلب بھٹو نے شروع کیا بھٹو کے بعد جال لگا ہے اس کے بعد مطلب وہ ایک سسٹم پبلک تھا دوسرا سسٹم پرائیویٹ تھا اس کے اندر آپ پھس گئے کہ آپ سپورٹس کو آپ مطلب واپس گھسیٹ ہی نہیں سکے اچھا ایک سوڑا اسی بہتری یہ ہو گئے کہ چلو اگر نہیں گھسیٹ سکے تو سرکار کو ڈالنے پڑے پیسے مسیبت کے اندر تو وہ سپورٹس کچھ نہ کچھ زندہ رہ گئے لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے آج جیف فلسن صاحب اے ایف سی کے جو پروفیسر تھے ایشن فوٹبال کے وہ ایف بی اے کے پروفیسر بھی ہے وہ پاکستان کی چیزیں سن کے حیران رہ گئے وہ نے کہا یہ آپ کے ملپے ہے کس طرح سے یہ چیز ہے میں نے کہا بھائی اب آپ ہماری مسکے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہا پھسے میں ہیں کن چیزوں میں اور ہمیں کس طرح سے سوچنا پڑ رہے ہیں اس نے کہا یار مطلب this does not make sense کہ sponsorship کے لیے مطلب آپ پیسے دے رہے ہیں کہ یہاں تو مطلب اس کے اوپر تو سب سے زیادہ پیسے بنتے ہیں آپ لوگ پیسے دال گئے ہیں ان میں کہا ہاں اس نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے اس نے کہا یار ایک دو جگہ اور دیکھا برنائی میں میں نے اسے دیکھا اور اسنا میں نے دیکھا اور اس نے پھر ساتھ سرلنکا کی کہاںی سنائی کہ ہم نے اس طرح سے ان کے پیسے بانا شروع کیا اور اس مطلب جس کے تین چھار مطلب آئیڈیاس تھے اب دنیا سنتی ہے اگر وہ کام کرنے بھی آنا چاہیے پاکستان کہ میں آپ کے ساتھ آکے مدد کروں گا دنیا کے بان اوپ موسٹ رناؤن پروفیسر اف سٹریجک مانیجمنٹ فوربول کے اندر وہ اگر پاکستان آکے خود بھی کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہاں کا اور یہاں پر لوگ کہیں گے کہ یہ کس طرح کا کام کرا رہی ہیں تو بہت زیادہ کام کرا رہے ہیں اتنی محنت کرنے کے کس نے کھایا کیا مل رہا ہے کیا حاصل ہے جبکہ سچی بات یہ ہے کہ جو بنیاد ڈالنے میں جتنی محنت لگتی ہے وہ شاید امارت کھڑی کرنے میں نہیں لگتی جو بنیاد کا کام ہے وہی سب سے ضروری ہے وہی سب سے ضروری ہے لیکن لیکن اس بنیاد کے کام کے لیے اس بنیاد کے کام کے لیے آپ کا مائنسیٹ جو ہے وہ کچھ اور ہونا پڑا ہے وہ اس مائنسیٹ سے نہیں ہم چل سکتے بلکل اور اگر نظام بل فرز ہائپوثیٹکلی سپیکنگ خیالی پلاو کی خاطر حالانکہ رمضان ہے میرے آپ تک افتار نہیں ہوئی میرے ہاں اس وقت ابھی شام کے چار بجنے لیک کا اس ملک میں پروفیشنل کلب آیا یا کم از کم اکیڈمی سٹٹ اپ ہو یا کئی طریقے سے ہم پریمیر لیک ہو واپس ہم ریوائیف کریں مگر اس کے اثرات دس سال سے پہلے نظر نہیں آئیں گے اگر ہم ابھی کام سٹارٹ کریں اگر ہم ابھی سٹارٹ رائٹ ناؤ اس کے اثرات آپ کو دس سال لگ جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کیا اس دس سال کے لیے باقی ایشن ممالک جو ہیں وہ آپ کا انتظار کرے گی کہ نہیں انتظار کر رہے ہیں ہم آگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آجا پھر ہم کھیلتے ہیں دس سال بہت ٹائپ وقت ہوتا ہے فوٹبال کو آگر دیولپ کرنے کے لیے ارے صاحب چار یا پانچ بیچ چل رہے ہیں ایشن فوٹبال کے اس وقت جب وہ وہاں پر ٹریننگ کروا رہے ہیں اور وہاں پر بھرے ہوئے ہیں پورے ایشن سے لوگ پاکستان سے مطلب مہا سوائے میرے تیف ایف کے اسامسانی کے ایک فیضان لیاخت کا ایتھنک ابڑمشن ہوا ہے اگلے سیشن کے لیے مجھے یہ نہیں شور کہ وہ شروع ہو گیا کی نہیں لیکن ہم لوگ بہت کم ہیں اس تعداد میں بہت کم ہیں ہم مطلب ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں وہ اپنی فیڈریشنز کے اندر الگ لگے ہوئے ہیں وہ ریجنل فیڈریشنز کے اندر یعنی کی یہ سایف ہو گیا یہ ویسٹ آفرکان فوٹبال جیسے اسوسییشن ہے اس طرح کی ریجنل اسوسییشنز کے اندر وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ایشن فوٹبال فیڈریشن اور فیفا کے اندر وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جب ہا پاکستانیوں کے بات کرتے ہیں وہ کہاں کہاں ہیں اور کس طرح سے ہمیں مدد کر سکتے ہیں جب ہم ادھر ادھر سر کھما کے دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے ہم زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اسی بیسس پہ کیا کہتے ہیں بیس سال سے میں پاکستانی فوٹبال کو فالو کرتا آ رہا ہوں بڑھے ہو گئے ہیں بال ختم ہوئے ہیں میرے اوپر سے سر سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کے تو خیر جائے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ تو کیا کہتے ہیں ہمارا باقف ہمیشہ وہی رہا ہے just to get back to in a discussion of desperate of players آپ جب اچھے پلیئر باہر سے لائیں گے پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے if they have a پاکستانی پاسپورٹ and they are qualified for a پاکستانی پاسپورٹ they're پاکستانی باقی جو مرضی باہر میں ساتھ میں سمارے میں if they can qualify for a passport they're پاکستانی چاہے ان کا پرنا جب ان کا نانا بھی پاکستانی ہو اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ کے لیے qualify کرتے ہیں which they do they're پاکستانی doesn't matter what everyone else says ہمارا موقع فیہا تھا کہ آپ ڈیسپورٹ players کو لائیں آپ national team سے جیتنا start کریں sincerely ان کو لائیں matches کھیلیں friendlies کھیلیں توس پہ جائیں tournaments میں حصہ لیں اور آپ پہلے سے planning آپ نے پانچ سال کا plan کیا matches جیتیں گے goodwill generate ہو گے پاکستان کی team جیت رہی matches آپ پھر اس goodwill کو domestically اور internationally آپ اپنے domestic game invest کر سکتے ہیں sponsors آئیں گے corporate structure آئے گا corporate آئیں گے بھئی ہم بھی آپ کے players کو اپنا brand بنانا چاہتے ہیں آپ کہیں چلی زبردست ہو گیا آپ اپنا نام لگیں بھڑا ششکے رشکے لگیں گے ساتھ میں اس طرح آپ domestic league structure رکھا ہو آپ دو چیزوں کو simultaneously کر رہے ہیں national team کو آپ نیشورٹ term کے اندر دیاسپورا players کو استعمال کیا تاکہ long term اپنا domestic structure بڑھتا ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ دس سال کے اندر اندر باقی اشہ کے مقابلے میں ہوگا اگر پاکستان کی پروفیشنل league بنے اور وہ ایک feeder league بن جا ہے مجھے مل رہا ایک سالف countries میں کسی جگہ کھل رہا مجھے accept ہے that's fine local بچوں کو موقع مل رہا ہے ایک professional set up میں آنے کا پھر ایک اچھی زندگی گزارنے کے ایسے professional footballer یہ تو چیز ہوتی رہا ساتھ میں کرنے کی اور آپ کا ما شاءاللہ سے جب پاکستان کی national team کھل لیں سپردست سو اسو اللہ that means more people like us get representation right تو یہ بہت ساتھ میں بات ہوتی ہے تو اگر ہم نظام چلاتے بھی ہیں نا پروفیشن domestically طور پر اس کے result آپ کو 10 سال سے پہلے نہیں نظر آئیں گے 10 سال سے پہلے نظر نہیں آئیں گے دائیسپورا کوچنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈالن بہت زیادہ ڈالن دائیسپورا کے اندر سپورٹ مانیجمنٹ بہت زیادہ ڈالن بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ جو سسٹم کے ساتھ مطلب جمیدی ہیں وہ خالی پلیئر کے حوالے سے بات نہیں کرو ڈاکٹر جی یہ بھی ہو رہا ہے مطلب اس طرح سے پروفیشنلز جو ہیں وہ کر کے مطلب سسٹم کے اندر آ رہے ہیں آ رہے ہیں چیدہ چیدہ ضرور ہیں لیکن آ رہے ہیں ٹھیکی نا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو ایکسیلنس کی طرف جانے تو ایکسیلنس کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے ایکسیلنس یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ مات سے پہلے بریانی کھیں گے اور دو کوک کھیں گے اور یہ کچھ اور کچھ اور ہے اس میں سے یہاں سے کچھ اور ہے یہاں سے یہ ہے کہ میں پانچ بجے اٹھوں گا پانچ بجے سے ٹریننگ شروع کروں گا مطلب جب میرا دن چڑھے تو میں اپنے پڑھائی کے اندر اپنی جو مجھے فوٹبول کی باقی جو ٹیکٹیکل ٹریننگ جو بھی چیزیں ہیں میں اس کی اوپر کام کر رہا ہوں پھر دھوپ ڈھلتی ہے پھر میں دوبارہ چلا جاؤں گا مطلب ٹریک پریکٹس کے اندر میں دوبارہ چلا جاؤں گا جیم ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا ریٹ دیر از وہ ایک پلیئر کی زندگی جو ہے وہ بہت کوڈیفائیڈ کیزم کی زندگی ہے اور جتنا کوڈ مینٹین کر کے رکھیں گے وہ اتنا ہی بہتر طور پر آگے آپ کو پر پر سکتے ہیں اگر کوڈ مینٹین نہیں کریں گے تو گئے اگر سسٹم کو یہ ختم کرنا تھا اب وہ کنیٹ سسٹم پہلی فیس پر پھس گیا اس وقت لیکن مسئیبت یہ ہے کنیٹ سسٹم یہ اس چیز کو ختم کر رہا تھا بہت اچھی بات ختم ہونا چاہیے یہ تاکہ یہ ہے کہ پلیئر کی مطلب آپ احتضاب کر سکیں کہ تم اپنے میجر لی بہت سارے لیول کی اوپر آپ کو سوچ پڑے گا کہ سنسیریٹی کس طرح سے اور جو آپ لیڈرشپ پروائیڈ کر رہے ہیں اپنی لوکل کمیونٹی کے اندر اپنے کلپ کے تھو اپنے پلیئرز کو وہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے کیا وہ لوگوں کو بنانے والی لیڈرشپ ہے لوگوں کو توڑنے والی لیڈرشپ میں نے بہت اس فیڈریشن کو بہت کریسائز کیا کمیٹی کھلے عام کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے مطلب ہماری دسکشن لگے لیکن میری صرف یہ پوزیشن ہے کہ بھائی جب آپ کوئی چیز چلا رہے ہوں تو explain کریں لوگوں کو کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو بلکل لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار بھی ہوں گے آپ کو مزید آئیڈیاز دیں گے بہتر کرنے کے لئے لگن اگر آپ لوگوں کو اللہ کا پتھا سمجھیں گے تو لوگ بھی آپ کو اسی طرح سے ہی ٹریٹ کریں گے بے شکر جب آپ یہ مسیبت یہ ہے ان کی کہ یہ ڈائیسپورا کو مطلب انہوں نے سارا دند رکھ دیا کہ یہ ڈائیسپورا اور ان کی بیچ میں لڑائی ہو بئی نہیں ایسا نہیں ہے لڑائی اس بات کی ہے کہ جناب ڈائیسپورا پلیئرز اگر آرہے ہیں تو صحیح ہے لیکن لوکل سسٹم کہاں پر ہے ہمیں خالی یہ مد پٹی دکھاؤ کہ ہم ڈائیسپورا پلیئر دے کے آرہے ناشنل ٹیم کا پروجیٹ ورل ڈال ڈال دی وہ نو سپورٹ پروجیٹ لوکل پروجیٹ کیا ہم اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں کیا ہم ڈائیسپورا پلیئر اس طرح کی ہیرو بنا رہے ہیں کہ ہمارا لوکل بچہ وہ ہی بننا چاہتا ہے یا نہیں ٹھیک ڈائیسپورا پلیئر کا یہ فائدہ ہے کہ بنا بنا ہیرو مل گیا آپ سپورٹ کو کب سے ساکا کہہ رہا ہوں بکایو ساکا میرا بہت فیوریٹ پیئر ہے میں اس کو ساکا کہہ رہا ہوں بہت عصر کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اسی شیئیڈز ہیں رائیٹ وہ وان وان کھیل سکتا ہے آپ کے پاس کھڑاری نہیں تھا کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس آگے بہت خوبصور پیئر نکلے گا انشاءاللہ the point is کہ سمد کو جب آپ کو سٹار بنانے تو ہر بچے کو ہر پاکستانی بچے کو یہ دریم کرنا چاہیے کہ کل ہم بھی سمد بنے اس ڈریم کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک سسٹم ایسا چاہیے آپ کو سسٹم کے اندر وہ ڈھال سکیں کہ اس میں ایک سمد نہیں ہے پھر آپ کے پاس سو سمد بن رہے ہیں ہم دان بہت بڑی بات بول کے گئے ہیں کہ پائیپ لائن میں اس طرح کوئی بچہ نہیں ہے بہت بڑی بات بول کے گئے ہیں جس کے پاس کراچی کا بہترین بہت بڑی بات بول کے گئے ہیں اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے بیس سال آپ کا جو سسٹم ہے وہ گل چھڑکے ختم ہو چکا ہے آپ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر سے کوئی سوپر سٹار کر سکتا ہے جن جو لوگ نکلے وہ اپنی محرون منت وہ چیدہ چیزہ نکلے وہ exception ہے ہر ایک کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آج کھلنا شروع کریں گے 18 20 سال کی عمر میں لیکن شاید ان کی نکھار آئے ان کے کھیل میں 28 29 سال کی عمر میں آئے کیا آپ 28 29 سال دے رہے ہیں دنیا بھر میں ہم نے دیکھا دنیا بھر میں دیکھا آپ اپنے لوگوں کو چانس تو دیں شائن کرنے کا یہ بات ہے ساری جب تک وہ نظام بھلے گا نہیں تو ان کو موقع نہیں ملے گا یہ ہی تو بات ہے نا اگر پوری ڈیبیٹ کو ری فریم کریں اور یہ دیکھیں کہ یار یہ جو تفریق ہے یہ غیر ضروری ہے تفریق کے بزائے یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جناب وہ سسٹم ہونا چاہیے جو کہ یہ ری پروڈیوز کرے یہ جو ہمارے سٹارز آ رہے ہیں مطلب مرد ہو یا عورت ایک ہی بات پاکستانی بچہ یا بچی آپ اس کے لئے کر رہے جو بھی کر رہے ہو ٹھیک ہے جو بھی ہماری لڑائی ہے وہ بھی اس کے لئے ہی ہے کہ کل کو ہمارے بچے دا کے ہم ان کے پاس بھی وہ ہی چانس ہے ایک سل کرنے کا جو کہ انگللڈ میں بیٹھے ہوئے کسی بچے کے پاس لیکن وہ آپ کو سسٹم ڈالنا پڑھے گا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس نیشنل ٹیم سپورٹنگ پروجیک نو غلط بلکل غلط یہ جو ہے خانہ پوری کی بات کرنے فوٹبول بنانے والی بات نہیں کر رہا پھر وہ تھرک والی بات آگئی کہ وہ تھرک کے اندر سسٹم بنانے والی بات وہ بہت محبت کی ایک کہانی ہے جتنا عرصہ لگ گیا تھا فردوسی کو شاہ نامے لکھنے میں بلکل وہ جو کسیدہ لکھا تھا شاہ نامے فردوسی کا اتنے ہی محنت کرنی پڑے گی تاکہ آپ کبھی جو دومیسٹک فوٹبول سسٹم ہے وہ کم از کم اتنا بن جائے کہ کم از کم آپ کے لوکل ٹیلنٹ کو لوکل پلئیر کو چاہے وہ بلوچستان کہو چاہے وہ سندھ کہو چاہے وہ پنجاب کہو گلگت بلوچستان یا اسلام آباد یا آزاد کشمیر بغیرہ کہو جس مرجی لکھے کہو اس کو کم از کم موقع نہیں ملے گا ایک سسٹم کے گو تھو آنے میں اس کو بے شک وہ نیشنل ٹیم کے لیے جو بھی ہو کہ وہ نہ کھیل سکے لیکن کم از کم اگر اس کا سسٹم نہیں ہو کہ میں اپنے کو بہتر نہیں کر سکتا میرا اینڈ گول اس کا اینڈ گول وابڈا کی نوکری نہیں ہونا چاہیے اس کا اینڈ گول ڈپارٹمنٹ کی نوکری نہیں ہونا چاہیے اس کا ڈپارٹمنٹ میں چاہتا ہوں کسی طرح میں بہتر کھلوں اگر میں اچھا کھلوں شاید نیشنل ٹیم میں آج اگر نہ بیا تو چلو مجھے کوئی باہر کا کلب لے مالدیف کا اچھی جگہ خوبصورت جگہ وہاں کیوں نہ اچھی زندگی ہے وہاں بھی جا کر ایزی فیل کر کیوں نہ میں دبائی میں لئی کھیل دبائی ہر کوئی جانا چاہتا ہے مزدوری کیلئے میند مزدوری کیلئے لوگ تھائیلینڈ جاتے ہیں لوگ سنگپور جاتے ہیں لوگ ملیشیا جاتے ہیں لوگ آسٹریلیا جاتے ہیں لوگ جپان ساؤت کریہ جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں موقع تو ملی بے شک نیشنل ٹیم کیلئے اچھا ناب بن موقع تو ملی نا اس کو جانے کا تو یہ جو کسیدہ تھا نا فردوسی کو شانوے لکھنے میں اسی طرح کسیدہ ہمیں پاکستانی فوٹبول بھی کرنا پڑے گا اور اس کیلئے ایک قابل فیڈریشن کا ہونا ایک comprehensive national plan کا ہونا آپ کے provincial ستہ پہ آپ کے district ستہ پہ آپ کے ریفریز ستہ پہ پہ ستہ پہ پہ ستہ پہ ہونا چاہیے یہ جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں بنائیں گے نا from the ground up اس کا یہ بہت سارے لوگوں نے کومنٹس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل فٹبال دس سال نہ کرے بس اپنے دونوں کے ساتھ کر سکتے آپ دونوں پہ کام کریں ساتھ سال میں بہت 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 خوفی ہے کیونکہ ساری چیزیں جھوڑی رہی ہیں پر سی لائسنس بی لائسنس ای لائسنس اور یہاں تک پرو لائسنس تک نظام بنے آپ بندے کو انگریزی بیچار بہت سارے ہمارے افراد کو انگریزی نہیں آتی کوئی بات نہیں آپ کم اسکم ان کا ایک اردو میں سکرپٹ بنے سی لائسنس بی لائسنس کا ہو ان سبسیڈی دیں یا کم اسکم ان کو تھوڑا سکرپٹ بات نہیں کوئی کمپلیکس میں سیکھتے ہیں تو آپ اپنا سسٹم تو بنے لیکن میں وہی بات کہوں گا اگر ہم اس پہ سنجیدہ طریقے سے کام بھی کریں دس سال پہ کہیں نہیں گئے تو دو گھنٹے ہو گئے ہم اس میری کہیں نماز کزانہ ہو جائے احمد یوسف بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ نے اپنی رائے بھی دی جیسے میں نے کہ جو اس لوگوں کو تنقیت کرنے کا شوق ہے پہ 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 بلازمی کرے حقائق پر مبنی ہو it has to be factual it has to be based on ایکچول things جو بندہ ویریفائی کر سکے ویڈس ایپ کی لنگر گپ پہ نہ جائیں سوشل میڈیا کی نونسنس پہ مجھ جائیں جو حقائق پہ اس پہ کریں آپ کو بہت نواز ملے گا اور سنجیدہ گفتگو کریں اس کے لحاظ سے نیک نہیں تھی تو خواتین حضرات میں معذرت چاہتا ہوں کتنا لمبا ہم لے گئے اللہ آپ سب خوش رہے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے امید ہے کہ اس سال کم از کم نیشنل ٹیم ہماری اچھا کئے لے گی جب یہ الیکشن ہو جیسے بھی پی ایف ایف کئے کئے کابل لوگ ہیں کم از کم گلتی پرانی مت کریں جہاں بھی آپ پلیئر ملتا ہے جو اچھا کھلتا ہے سپورٹ کریں پاکستانی وہ بھی ہے پاکستانی ہم بھی ہیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات اللہ بیس